لیکن سادھو کی سلطنت کے خلاف ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام تھا بادشاہ لوگ مافیا میں اس لیے آتے تھے کی پیسہ کما سکیں یا دہشت پھیلا سکیں پر بادشاہ اپنے پتا کی خاطر مافیا میں آیا تھا بادشاہ تُو نے پورے مافیا کی بجا رکھی ہے گریٹ پر تُو ایک گلتی کر بیٹھا جو تُو نے مافیا کے گاڈ فادر سادھو پر ہاتھ ڈالا یہ یہڑا رابٹ تُو نے اس یہڑے رابٹ کے بھائی کو مار ڈالا یہ یہڑا رابٹ فلموں کا دیوانہ تھا روز تو فلمیں دیکھا کرتا تھا پر ہر بار دیکھنے کے بعد میں سوچا کرتا تھا کہ جب ویلن کو پکڑتے ہیں تو اسے مارنے کے بجائے نصیحت کیوں دیتے ہیں اور میں کنفیوز ہو جائے کرتا تھا پر اب میری سمجھ میں آیا یہ ایک نشہ ہوتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں ڈر دیکھ لے گا کوڈ نیوز میں تمہیں ترنت نہیں ماروں گا میں تمہیں تھوڑا تلپا ہوں گا پر کیسے 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 ہاں ڈیڈی سمجھ بھی آ گیا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو ماروں گا اے بادشاہ کے لادنے باپ کو پیش کیا جائے سمجھ بھی آنکھوں کے سامنے پنجرے میں بند کر دینے سے شیر بللی نہیں ہو جاتا جب یہ شیر پنجرہ توڑ کر باہر آتا ہے تو شکاری خود شکار بن جاتا ہے سمجھ بھی آنکھوں کے سامنے 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 موسیقی 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 بریکپسٹ کر لو یہ کیا دیدی تم نے تو بریکپسٹ کرنے سے پہلے سوشل وگ کا کوئی لیکچر نہیں دیا آج اچانک کیسے بدل گئی دیدی کیونکہ میں انٹیریر ڈیزائننگ کا کوس ختم کر کے انڈیا واپس جا رہے ہوں اس کے لاؤس ٹین ڈیز یادگار بنانے کے لیے میکسیموم مستی کروں گی دیدی تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو سپرائز کا کیا مطلب ہوتا چاو 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 دیدی ہم یہاں بچپن سے رہ رہے ہیں پر ہمارا نام کوئی نہیں جانتا تمہیں یہاں بس ایک سال ہوا ہے تم تو فیمیز بھی ہو گئی تم یہ کیسے منیج کرتی ہو سونیا دی نے تو اٹلی سے جا کر انڈیا کو اپنا لیا دیدی کا تو روز گیر ہوگا تم انڈیا سے آ کر پورے اٹلی کو اپنا لینا چاو 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 سن کر آپ کو ہ请 آ رہی ہوگی اٹلی میں چاو کا مطلب ہوتا ہے ہیلو اب اگر یہ جاننا ہے کہ یہ لوگ جانکی کو پہجانتے کیسے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہوگا ہم تو گھومنے جانے والے تھے تو ہمیں ہاؤسپیٹل کیوں لے کے آئی ہو ٹینچن مطلو چلو Good morning sister Good morning ma'am ٹب ہی تم نے lecture نہ دے کا ناشتہ کرنے دیا میں نہیں دوں گی سنو پنکی زیادہ کھانا کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے لیکن خون بانٹنے سے صرف خوشی ملتی ہے ایسی خوشی نہیں چاہیے میں بھی نید بی پازیٹیو بلد فار پیشنٹ امیدیتلی دو یوں گائز ایف بی پازیٹیو یاس ون سکنڈ داری ارجنری کیوں گولایا کیا بات ہے تم سب لوگ ٹھیک تو ہونا ہمیں تو کچھ نہیں ہوا لیکن آپ نے چوڑے جاؤ گے پھر بلد دینا ہے تم یہ کیا کرتی ہو تو شوٹنگ کارڈینیشن میں کتنا ٹینشن ہوتا ہے مالو میں وہاں لوکیشن پر بابو بھائی ناکس انکل شوٹنگ کارڈینیشن سے پیسا ملتا ہے بلد ڈونیشن سے پونیا ملتا ہے یہ پونیا مجھے ہر مہینے ملتا ہے مگر کمائی تو چھ مہینے میں ایک بار ہوتی ہے پونیا کا پھل بھی تو ملے گا is he the donor yes he is please sir please come with me don't worry انکل کچھ نہیں ہوگا ہم یہی ہیں خون نکالا ہے ایک کلو اور پکڑا دیا دو سو گھرام کا سیپ انکل بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو ہی تو نکالا ہے بیٹا دیکھیں انکل بھلائی دیوار پر ماری ہوئی ہے گیند ہے جب لوٹتی ہے تو ڈبل خوشی لاتی ہے ایسا نہیں ہوتا بیٹا لازٹ ونٹ ایک پروڈوسر کے لیے میں نے ہزاروں یورو ادھار لے کر دیا تھا آج وہ میرا فون نہیں اٹھا تھا آج کل دیوار پر گیند مارو تو وہ لوٹتی نہیں ہے بیٹا چھپک جاتی ہے کھیچ کر نکالنے پڑتی ہے یہ تو بہت برا ہوا ہلو ہاں آ گیا کیا تھانک سر کیا ہوا آنکل اسی پروڈوسر کا فون تھا اس نے پیسہ چکا دیا ہے میں نے کہا تھا نا اس بار گیند لوٹ آئی تم دونوں اپنے ڈیڈی سے کچھ سیکھو خون تو بھائی ہے پر آکل نہیں ہے انکھا گروپ بلگ ہے بیٹا میری طرح انکا دل بڑا نہیں ہے مر گیا کہیں گردانی مانگ لے دل سے یاد آیا آج ورلڈ ہارٹ ڈے ہے ایک بچے کا آپریشن کروانا ہے ساری بیٹا انہوں نے خون نکالا ہے تم دل مت نکال لے ہاں ٹیادی لگے ہم یہ کیا کر رہے ہیں دیدی پیچلس ڈگری کرنے والے بھیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں احسن نہیں ہے کسی کی مدد کرو اور پھر اس کی آنکھوں میں جھاک کر دیکھو تو اس کی آنکھوں میں تمہیں شک نظر آئے گا چھپ رہا تم دونوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے چلو کلیکشن کرتے ہیں تم کوئی ہیروین نہیں ہوں جو تمہیں دیکھنے کے پیسے ملیں گے ابھی تک سففائیو یوروز ملے ہیں چلو یہاں سے چلتے ہیں نو وے جب تک ہمارا دس ہزار کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا ہم یہاں سے ہلیں گے بھی نہیں دس ہزار یوروز بینک کو ہی لوتنا پڑے گا سرورت نہیں لوگوں کے زمیر کو جگاتے ہیں کیا کہا زمیر کو جگانا پڑے گا حد ہے یہ لینگویج سمجھنے کے لیے تو دکشنری کی ضرورت ہے اب تو ہمیں خود مائیکل جیکسن کو ہی بولانا پڑے گا پڑے گا پڑے گا موسیقی 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 ہلو ہلو پیس ویٹ ڈوٹ تم نے یہ سا اس لڑکی کے لئے کیا نا جب وہ تھانکس بولنے کو ہے تو تم نے اس کو آوائد کیوں کیا ساری کہانی تھانکس پر ہی ختم ہو جاتی اگنور کرنے کی وجہ سے رات بھر وہ میرے بارے میں سوچے گی وہ آیا اور مدد کر کے چلا گیا پتہ نہیں دوبارہ ملے گا بھی آنے نہیں ملوں گا دوبارہ تم بھی یہی چاہتی ہو نا ببلی تم میرے بینا خوش رہ سکتی ہو نا تو ٹھیک ہے تمہاری زندگی سے نہیں میں تو اس دنیا سے ہمیشہ کیلئے چلا جاتا ہوں گوڈ بار ہلو ہاں آپ کو بہ رہی ہو سٹاپ ہلنا مت میں آ رہی ہو آگے بچ جانا رکو کیوں آ رہی ہو میں مرنا چاہتے آپ اس سرپ آئیے کیا کر رہی ہو کیوں رکا تم نے اپنے اس دن انجانے میں میری چاریٹی کے لئے کافی ہیلپ کی تو اب مجھے دھکیلنے میں تم میری ہیلپ کرو نی نی یہ کیا کہہ رہے آپ ایک دن میری ساتھ رہی ہے سوری میں اس ٹائپ کا نہیں ہوں ہیلو میں بھی چیپ نہیں ہوں تو کوسٹلی ہو آب بھرے یہ آدمی ہے کہ گھنچکر میں جا رہی ہوں پر تمہیں میرے ساتھ دن گزارنا تھا ہاں اور اس ایک دن میں میں آپ کو جینے کے ہزار ریزنز دوں گی جس سے آپ خودکشی کا خیال خود پر کچھ چھوڑ دیں گے زندگی بہت خوبصورت ہے پلیز 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 مرنے والوں کی اچھا پوری کرتے ہیں یہاں مرنے والا تمہاری اچھا پوری کرے گا میں تمہیں ایک دن کا ٹائم دیتا ہوں اٹھون وان کنڈیشن کیا کنڈیشن اگر تم میری لائف میں ہوپ نہ کر سکی تو تم خود مجھے یہاں کل ڈراؤپ کرو گی کیونکہ ببلی مجھے پورا کنگال کر چکی ہے اوکی ڈان چاو جانا کی میادام چاو پیٹر نو پیٹر نو پیٹر گانیش پلیز ست داؤن میادام آل گیتیو سمتھینگ پیٹر گانیش اس نام کے پیچھے ایک لمبہ فلاش بیک ہے مجھے بور کرنے کے لیے بچایا ہے ایک دن تو ملا ہے اس میں پیٹر گانیش شنکر گانیش کی فلاش بیک کی کھانیاں سنا رہی ہو سبر سے کام لیجیے پوائنٹ پہ آتی ہو نا پیٹر کا بھی آپی کی طرح سویسائیڈ کیس تھا سیم سپورٹ سیم سپورٹ نہیں سپورٹ میں نے اسے بچایا ہے میں اسے بچا کر گھر لے آئی اور پوچھا تیری پروبلم کیا ہے پیٹر مجھے بتاؤ تب وہ بولا الگ الگ طرح کی بزنس کر کے وہ دیوالیا ہو گیا مجھے تو وہ شکل سے بے وکوف لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس کے پارٹنر نے اسے چیٹ کیا ہیلا ایکزیک ببلی بدماش کی طرح ایکزیکلی میں نے کہا پیٹر زندگی ختم کرنے کے لیے ہمت چاہیے وہی ہمت زندگی بنانے میں لگاؤ ایک بار میں صدر گیا وہ جب میں نے اس کا بنایا ہوا ٹیسٹی کھانا کھایا تو میں نے اسے یہ ریسٹران کھولنے کو کہا اسے ایک گانیش کی مورتی دی اور بھروسہ دیا اسی بھروسے نے بزنس اوپر اٹھا دیا پروبلم کو نیچے گرا دیا life is beautiful death is horrible یہ تو سمجھ گیا آپ کے بھیجے میں گسایا نہیں جب پٹی ہوئی گیند ملے تو مت گھبرا ہو زندگی میں گم ہو تو انہیں بھی اپنا آؤ پٹی ہوئی گیند میں پیچ لگاؤ اور کھیلو ویسے ہی زندگی میں بھی پیچ لگاؤ اور مزکراؤ دیکھو وہ زندگی میں پیچ لگا کر جی سکتا ہے کیونکہ اس کی پروبلم فائنانشل ہے میری سائیکولوجیکل پروبلم ہے لف پروبلم ہاں میں جانتی ہوں وہ پیٹر تو ایک بار میں صدر گیا تھا لیکن آپ کو وقت لگے گا یہ پتلا مجھے کیا سیکھ دینے والا صبر رکھو چاو جان کی میادام چاو جیمز یہ جیمز پہلے ایک جیب کت رہا تھا تم نے اس میں کیا خاصیت دیکھی پیشنز یہ اپنے شکار کے لیے چپ چاپ ایک جگہ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا سمجھ گیا تو تم نے ترکیب نکالی جسے یہ پیسے کما سکے کریکٹ پہلی جیمز لوگوں کی جیب سے پیسے نکالتا تھا اب لوگ خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیتے ہیں دیکھو ہائی دیدی یہ کون ہے یہ رام راج ہے اگر میں ٹائم پر نہیں پہنچی ہوتی تو یہ اوپر پہنچ گیا ہوتے رام راج یہ میرے قزن زنکی پنکی اور باپ کا نام ڈونکی بھو رامت مانو یہ صدمے میں ہے لاور نے دھوکہ دیا ہے شکل سے تو خود دھوکے باز لگتا ہے دیکھا اس نے کیا کہا جسے لڑکی دھوکہ دے وہ بدتمیز ہو ہی جاتا ہے اس ببلی بدماش کے پیچھے پیچھے میں اس دیش میں آیا جیب میں پیسے نہیں بچے ہیں پر جیسے اس بدماش کے بارے میں سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ کوئی مجھے گلے لگا لے اور کہے رام راج سب ٹھیک ہو جائے گا بلکل مت گھبراو ہمت سے کام لو مگر کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو ارے رکو رام راج کدھر آؤ دیکھو پریشان نہیں ہوتے میں ہوں نا دونٹ واری دیکھو کیسے دیدی سے چپک رہا ہے بدماش نے میری لائف کو فوٹبال کی طرح کیک مار دی فوٹبال سے مجھے یاد آیا جیون ایک کھیل کا میدان ہے اگر گیند کھو جائے تو کیا ہم کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں نئی گیم خرید لیتے ہیں اگر ببلی بدماش نہیں ملی تو دکھی مت ہو تمہاری پروبلم بہت بڑی نہیں ہے کرکٹ بول جتنی چھوٹی ہے باسکٹ بول جتنی بڑی پروبلم سے لڑنے والے ایک انسان کے بارے میں بتاتی ہو تمہیں اسے کس نے پریشان کیا بھاگوان نے کیا تین سال کی عمر میں ماں گزر گئی اور تیرہ سال کی عمر میں پتا جی اور تیس سال کی عمر میں اتنا گیپ نہیں تھا اگلے ہی سال اس کے انکل آنٹی بھی گزر گئے ارے بھاپرے اتنے لوگوں کو کھا کر وہ اب بھی زندہ ہے کون ہے یہ راکشہ سے اب جا بتاؤں میں پہار کی چھوٹی پر یوگا کرنے گیا تھا پہر چھنے جھکا اسے لگا میں سوسائیڈ کر رہا ہوں اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئی کام ندھام مستی ہے لائف ہو گئی ہے فل ہپی دکتا ہے کوئی آیا ہے گوڑی وننگ مہم گوڑی ونگ مکل اینی پروگرس آپ کے انسپیریشن سے میرے مرنے کی اچھا اب جینے میں بدل گئی ہے میں نے بھی اپنے اندر آپ کی طرح دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا ویری گوڈ تو پھر تم نے کیا کیا بتاؤں چر جا کر پور چلن کو پاسٹا باٹ کر آیا مہم پاسٹا باٹ کیا ہے انڈیا میں دان میں جیسے روٹی فیماس اٹلی میں بھکاریوں میں پاسٹا فیماس ویری نائز اور پھر پھر بگل والی کو گوڑ میں لیا مکل میرا مو مطلب نہیں تھا مہم وہ آ کر میرے گوڑ میں گر گئی انہیں کچھ کیا تو نہیں بلکل نہیں کھیلے کے چلکے پر پیر پڑھنے سے وہ سلپ ہو گئی تھی وہ کشن پرمانند کا تھا میں آپ کی آتما کتھا کہ دوسرے چیپٹر پر ہوں آپ کی گیندو والی فیلوسوفی پر مہم بہت اچھے نکل کر آ رہی ہے مکل مجھے تاریف سننا اچھا نہیں لگتا تم لکھتے رہو کھلونوں کی دکان کھولی ہے جو تُو گیند بیج رہا ہے میڈم کی گیند کی فیلوسوفی نہیں جانتا تُو یہ مرک کون ہے یہ ہے رام راج تو ونواس جائے آتما ہتیا کر رہے تھے لابر نے چیٹ کیا میڈم کیا ہوا مجھے ببلی بدماش کی یاد آگئی میڈم میں جا رہا ہوں میڈم کچھ نہیں ہوگا میڈم میں مرنا چاہتا ہوں میں ہوں نہ یہاں چھ 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 ایسی بات نہیں کرتے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ چھوڑ دو میڈم جانے تو اسے وہ کہیں بھی جا کر مرے مکل میں ایسا سوچ سی تو تم ہوتے یہاں سوری میڈم یہ رات کو یہی رکیں گے سمجھ گئے میں کیا کروں تم ان کا خیال رکھو گے میری مثالیں میری فیلوسوفی انہیں سمجھاؤ ان میں زندہ رہنے کی آس جگاؤ سمجھ میں آیا یہ ابھی مر جائے گا سمجھ گیا میم دیکھو رامراج بچپن میں ہم پینسل سے لکھتے تھے پتہ ہے کیوں تاکہ یہ غلطی ہو جائے تو مٹا کر صدار سکے اب بڑے ہو گئے ہیں تو پینسل لکھتے ہیں غلطی کرنے کا نو چانس بوال تھوٹ ہے میم میم اگر آپ کہیں تو میں یہ پینسل والی بات اس میں ڈال دوں مکل ایسی میری کتنی باتیں لکھتے رہو گے اچھا لکھ لو رامراج مام میں نے جو کہا اس کے بارے میں رات بھر سوچتے رہنا بینسل کے بارے میں مام کریکٹ اچھا مام میں صبح ملتی ہوں رات کو ببلی کی یاد آگئی تو مسٹر مکل مکل بل ٹیک ہے ٹھیک ہے نا مکل بلکو 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 کونے بے تو آنکھیں دیکھ کر کیریکٹر بھی بتاتا ہوں چالو چیز ہے کیوں بے پوری فیملی مر گئی کوئی نہیں مرا سب زندہ ہے دیکھ مکل تجھے ضرورت ہے پیسوں کی اور مجھے ضرورت ہے جان کی کی ٹین تھاؤاؤزن یوروز آج سے تُو میرا آدمی ہے آپ نے مجھے خرید لیا دیکھو رامراج اس طرف موت ہے اس طرف زندگی ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے مہم مسال کامال کی ہے گھر جا کر آتما کتا میں گھسا دیتا ہوں بند کرو جانتے ہونا مجھے تعریف پسند نہیں ہے اچھا لکھ لینا دیکھو رام پروبلم ایک گیند کی طرح ہوتی ہے اسے آنکھیں کھول کر پاس سے دیکھو گے تو بڑی دکھے گی اگر دور پھینک دو گے تو چھوٹی دکھے گی گیند تو ہاتھ سے پھینک دوں گا پر ببلی کو اٹھاؤں گا کیسے وہ تو بھینج جیسی تو یہ بات ہے تمہیں ببلی بدماش سے پیار نہیں نفرت ہے نفرت نکال دو پروبلم سالوڈ گیند کی ہوا نکلتی ہے نفرت کی ہوا کہاں سے نکالو جانکی کے پاس سب سلیوشنز ہیں مکل یہاں ہوں سمجھو یہ ببلی بدماش ہے ساری بھڑاس نکال دو میم میں نے بریکفاسٹ ہی بھی کیا ہے اور نہیں کھا سکتا یہ ٹریٹمنٹ ہے پلیس کورپریٹ رام راج اپنی آنکھیں بند کرو اور گہری سانس لو لے لینا اب ببلی بدماش کی ساری بدماشیاں یاد کرو یاد کرو یاد کرو کم آن گصہ لاؤ گصہ لاؤ اب آنکھیں کھولو تم آگئی ببلی بدماش ہن مم تم نے بہت ٹورچر کیا ہے مجھے اپنا تو نہیں مانا پر مجھے اپنا نوکر بنا لیا جب بھی تم اپنا گھر بدلتی تھی تو سامان ڈھونے کے لیے مجھے کولی بندنا پڑتا تھا جب بھی تمہارے گھر میں مہمان آتے تو کھانا مجھ سے پکوا دی تھی میں ان کے جھوٹے برطن دوتا اور تم سب میرے پیسو سے ایش کرتے گنے شرمے شوریش پرکاش سب کے ساتھ جا کر تھیاٹر میں فلم دیکھتی تھی توم اور مجھے گھنٹوں تھیاٹر کے باہر کھڑا رکھتی بھائی کیا وہ ابھی اٹلی میں ہے ساری مم یہ فون دو مجھے میرے دیئے اس فون سے دوسروں کے ساتھ عشق فرمانے کی ہممت کیسے ہوئی تمہاری تو بھی جب بھاڑ یہ کیا ہوا یہ تو کمال ہو گیا میری ساری نفرت چلی گئی اور میرا فون لے گئی تو کیا ہوا فون ہی تھا نا رامراج کا گصہ چلا گیا بہت بڑی بات ہے میم ایک ہی دن میں مرنے کا خیال چلا گیا دس دن ساتھ رہیں گے تو جینے کی راہ بھی ڈھونڈ لوں گا پلیز میم دیدی دس دن تک خالی نہیں ہے ان کو انڈیا واپس جانا ہے میں انڈیا جاؤں تب تک رامراج ہمارے ساتھ رہیں گے دیدی ان کی تمہیں گیند کھیلنے کی لئے چاہیے انہیں گیند جینے کی لئے چاہیے exactly ma'am آپ ہر گیند کو وکٹ کی پر کی طرح جھٹ سے لپک لیتی ہے بادشاہ تمہارا کام کہاں تک پہنچا جان کی مل چکی ہے کچھ ہی دنوں میں کام پورا ہو جائے گا خبر ہے کہ سادو بھائی کے لوگ اٹلی پہنچ چکے ہیں I'll take care of that تم بس پاپا کو سمبھالنا ٹھیک ہے یار تجھے ہاتھ کیا لگا ہے تم بچ گئے ورنہ مجھے پیچھے سے چھونے والا آج تک نہیں بچا ہائی میٹ دسٹار کاریکٹر میں آپ کا سواگت ہے تو ملتے ہیں آج کے سیلیبرٹی سے جو ایک مشہور فلم ڈیریکٹر جنہوں نے لٹکتا بھود بھودنی نے مارا پشاچ فوٹبال کھوپڑی کا اس طرح کے ڈرہ کر ہسانے والی فلم میں بنای ہے تو چلیے بات کرتے ہیں بھودیا ناغنا سرجی سے ناغنا سرجی نمشکر ناغ جی لوگ جب سٹوری لکھتے ہیں تو وہ کسی ہل سٹیشن یا ویدیش میں جا کر لکھتے ہیں آپ کہاں جاتے ہیں بھود بندلی کے بیچ میں what yes میں سٹوری سٹنگ بھود لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں یہ اڑا کہی رائٹرز بات نہیں سمجھتے بھود لوگ سمجھ جاتے ہیں سنا ہے کہ آپ کی ہر فلم کی ہیروین سے آپ کا چکر چلتا ہے یہ میرے کام کرنے کا طریقہ ہے میرے چکر چلانے سے وہ مجھ پر اتنا چلاتی ہے کہ ایک دم بھودنی جیسے لگنے لگتی ہے باقی ڈیریکٹرز کہتے ہیں کہ وہ جہاز کے کپتان ہے آپ کی کیا رائے ہے یہ بکواس ہے میرے حساب سے ڈیریکٹر جہاز کا کیپٹن یا ٹیکسی کا ڈرائیور ہوای جہاز کا پائلٹ یا ٹرین کا انجن ڈرائیور نہیں ہوتا تو پھر چور ہوتا ہے چور سندیرا سالہ تو جو بھی اپنے فلم میں دکھایا سچ ہے آپ کے لئے یڑا روبرٹ ایک ڈان ہوگا پر میری خوز یہ کہتی ہے کہ وہ ایک فنی آدمی ہے ایک بروکر جوکر لوفر ڈفر ایکشلی وہ اپنے انیشیل ڈیز میں کتوں کی خجلی ساف کرتا تھا اور جیسے اس کے بوس کا برا ٹائم آیا تب ہی اس کا ٹائم بدلا اور وہ اس نے کبھی آپ کو دھمکی بھرا فون نے کیا ایک بار چار کروڑ کی مانگ کی تھی اس گھدے نے میں نے کہا کہ تیرے پچھوڑا میں روکٹ لگا کے آگ لگا دوں گا اور اس نے در کے مارے فون ہی گاڑ دیا سر آپ کی اگلی فلم بھوت کی خجلی پارٹ ٹو پارٹ ون تو فلوپ ہوئی تھی اسی لئے تو میں پارٹ ٹو بنا رہا ہوں یہ بھی ہوئی تو پارٹ ٹو بنا رہا ہوں گا اور یہ بچ کے پارٹ ٹو آ رہا ہے تو یہ تھی ناغ ناسو جی سے خاص ملاقات اے آئی آئی وانس فون نمبر یہ آئنکر میرا بچا کچھا جما کھا گئی ہلو یہ رابٹ بول رہے لہا ہے سر تیرے ایڑے دریکٹر فون دے آہاں ہی دیتاو سر ایڑے فون سے لڑکیوں پٹھا تہ رہتا لڑکی نہیں ہے کوئی اور ہے ایڑے رابٹ کا فون ہے فون کاٹتو کیا آبے حق سر آہاں رابٹ کیا بول رہے میں اے کیا بکرا تھا کیا بکرا تھا ٹیو پر اوپر دیچے سے ترے کو دون چھوٹا کر دے گا آبے غلیز دو دن کے بعد شوٹنگ لیٹلی جا رہا ہوں تیرے پاس اگر گنڈے ہیں ان کے گن میں گولی ہے ٹکٹ کا پیسا بھی ہے تو وہیں بھیج دینا ابھی ترے پاکا یہ کیا سر آپ کو اوپر جانے کی اتنی جلدی ہے کیا مافیا سے ایسے بات کرتے ہیں اے مافیا مطلب اندر ورڈ مطلب زمین کے نیچے مٹی میں لوٹنے والوں سے کیسے ڈر جب میں اوپر والوں کی عزت نہیں کرتا انہیں ٹھینگے پر رکھتا ہوں تو نیچے والوں کو تو گٹر میں ہی بھیجوں گا سنو جان کی جان کی کون ہے وہ کیا ہے کہ تیریکٹر بھوتیا ناغ ناسور آئے ہیں انہیں مجھے لوکیشن دکھانی ہے پر اس سمیں بھی ملکاوسر بھی یہی ہے can you please manage ڈھو پرابیم آنگل میں سنبھال لوں گی thanks بٹی مکل لیٹ ہو رہا ہے ماہم کے پاس پہنچنا ہے آہ چل رہا ہوں بابا پر ایک بات جان لو جان کی میڈم کو پٹانا موشکلی نہیں نامومکن ہے نامومکن کام کرنے میں ہی مجھے مزا آتا ہے آپ کو تو لوگوں کی پچکی گیل میں ہوا بھرنی ہے آپ فلموں میں کہاں پھس گئی رام راج اس کام کے پیچھے میرا الگ سوارت ہے سوارت اور آپ میں نہیں مانتا میرا اپنا سوارت نہیں ساماجک سوارت سننے میں اچھا لگ رہا ہے پر اس کا مطلب ایک دن میں نے ٹی وی پر اس ڈیریکٹر کا انٹرویو دیکھا بہت ہی گھٹیا بات کرتا ہے اس کے دل میں عورتوں کے لیے عزت ہی نہیں ہے بچوں کے لیے پیار نہیں ہے سماج کے لیے چوڑیل کتنا ڈرابنا ہے اس لیے اگر اس کی سوچ بدل دیں اور گیند کی فیلوسفی پر فلم بنبالے تو پوری دنیا میں پہنچ جائیں گے کیونکہ سننے بہت پاپیلر میڈیم ہے بلکل کریکٹ سننے میں ہی ہمیں شادیوں میں ناچنا سکھایا ہے پیڑوں کے پیچھے چھپ کر گانا سکھایا ہے پیٹ پیچھے خنجر بھونکنا بھی تو تم چھپ رہا ہو ہمیشہ بے تو کی باتیں کرتے سوری مہین ڈیریکٹر آگئے سوریہ ہاں سر کوارڈنیٹر گوپی سے کنا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو کڈ مونک سر ہمیں گوپی جی نے بھیجائے وہ کھا ہے سر ایکچیلی وہ مر گیا کیا مرے نہیں ہے سر انہوں نے آپ کو سنبھالنے کے لیے ہمیں بھیجائے میں کیا مریز ہوں سر بیٹھ کر آرام سے بات کریں سر یہ ہے ملان کی لوکیشنز سورج یہ راج شیٹی کی فلم کی کیا ریپورٹ ہے ڈببے میں گئی ہے سر لوگوں نے اپنے ٹکٹ کے پیسے واپس رکھوا لیے سب گالی دے رہے ہیں ہیرو اور ڈریکٹر دونوں کو ہلو کیا حال ہے راج میں بھوتیا ناگ ناسور بول رہا ہوں ہٹلی سے ہاں بھوتیا جی وہاں فلم کا کیا حال ہے ارے کیا حال ہوگا بوس تیری فلم بلوک بسٹر ہے کیا کہاں کے خریداروں نے بھگوان کی فوٹو ہٹا کر آپ کی فوٹو لگا رکھی ہے ایسا کیا تیری فلم ہٹ ہے سکسیز انجوائ کر تب تک میں اپنی اگلی فلم کی کہانی لے کر آتا ہوں ملتا ہوں راج لب یو تینکیو بھوتیا جی لب یو یہاں کے لوگ نا ہٹ کو فلاپ بولتے ہیں بھوتیا جی کو ڈیٹ دے دے جلدی یہ کیا سر جو فلم اتنی بری طرح سے پیٹ گئی اسے آپ ہٹ کہہ رہے ہیں اسے تین مینے بعد فلاپ کا پتا چلے گا تب تک ہی ہمیں جلدی ہی ڈیٹ دے دے گا مراوا ہیرو بھی سوال آگ کا ہوتا ہے جلدی سے فلم کے شیڈول بنا ہے سورج سر سٹوری کی ریکوائیمنٹس مجھے بتائیے تو میں آپ کو لوکیشنز بتا سکوں میری ریکوائیمنٹ ہے سٹوری بینا سٹوری کے آپ لوکیشن ڈونڈنے جا رہے ہیں لوکیشن دیکھ کے سٹوری بناوں گا تو سمجھ لیجے آپ کو سٹوری مل گئی سر میری میڈم کے پاس ریڈی میڈ سٹوری تیار ہے آپ انہیں ایک بار چانس تو دیجئے جوبلی ہٹ سکرپٹ ہے تو سناو جوبلی ہٹ سکرپٹ ریڈی سر ایک بار کی بات ہے ہیرانگر کے پاس سوناپور گاؤں میں ایک کروڑ پتی رہتا تھا نام کروڑی مل تھا گیا نہیں سر فکیر چند تھا ایک کروڑ پتی ہونے کے باوجود اس انسان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ سب کی سیوہ کریں اس نے کروڑوں کی جائداد سے بنوایا ہسپٹل اناتھ آشرم سلپ شوچالے مندر سکول سڑکیں تالاب اور بہت کچھ اور جب اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچانا تو وہ اپنے ایک جوڑی کپڑے میں ایک جھوپڑی میں رہنے چلا گیا ابھی نام جسٹیفائیڈ ہوا فکیر چند اتنا ہی نہیں سر اس سٹوری کا ایک اچھا سا ٹائٹل بھی سوچ رکھا ہے وہ کیا ہے فکیر جائداد لٹا کر بن گیا امیر ٹائٹل ہے کہ کہانی بھکاری بن گیا امیر اگر میں نے یہ فلم بنائی تو بھکاری کوئی بنے نہ بنے میں جانوں گا ارے سورج سر ان کی بکواس چوری سن کر ایک آسکر ویننگ سٹری سٹریک کر گئی ہے ایک بھوتری کا پیار اس کہانی کا ہیرو لولا لگڑا ہے اور ہیروین بھوتری ہمارے فرس سین میں ہمارے سکس پیک ویلن موگیمبو کو ہمارا ہیرو گردن پکڑ کر پٹک دیتا ہے کٹو زمین پر ویلن لہو لوہان ہے ٹلٹاپ اوپر دیکھتے ہیں ڈسکو گانا لنگڑا ہیرو ناچے گا کیسے وہ دانس دریکٹر دیکھے گا تو کیوں تانگ رہا تا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں ہمارا دوسرا ویلن جمبو ہیرو پتھر اٹھا کر بھچائک 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 ویلن کو مارتا ہے اس کا خون بہتا ہے جیسے چوکلٹ کٹو کومیڈی سین لولا پتھر اٹھا کے کیسے مارے گا اوپے ایک ہاتھ تو ہے نا اس کے پاس لگتا ہے یہ فالتو فلم نہیں دیکھتا ہے کیا اب دیسرا ویلن جمبو جسے بھوتری گسید کر لاتی ہے اور سبین پر گرا دیتی ہے اور اس کی چھاتی پر چڑھ کر گاتی ہے ابھی تک کومیڈی ہو رہی تھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ ہورر کومیڈی فلم ہے یہ کونسے ٹائپ کی فلم ہے بھوتیا فلم ایسی ہوتی ہے کہانی گھٹیا نہیں ہوگی تو انڈیا میں چلے گی کیسے اور بیوکوفی کب آئے گی یہیں تک سوچا ہے باقی کی بیوکوفی رات کو سوچوں گا بے بے جی سر اس ہٹ سٹوری کے لیے مجھے لوکیشن بتاؤ سر اس سٹوری کے لیے یہ لوکیشن چلے گی کیا جب سٹوری نہیں ہے تو لوکیشن سے کیا فرق پڑے گا ہاں سورج ریکارڈ کرو فریم کے اندر دس گنڈے پاگل کتل جیسے پھاگتے چلے آرہے ہیں ہاں یہ کیا سورج ویجوال سالہ سچ میں بدل گیا ویجوال بدلہ نہیں ہے یہ اصلی گنڈے ہیں رام راج دیوار پر پھینکی گیند واپس آتی ہی ہے میں نے ٹوریسٹ کو تھگنے والی ایک گینگ کو پولیس سے پکڑوایا تھا لگتا ہے یہ وہی ہے جو مجھ سے بدلہ لینے آرہے ہیں نو یہ میری لیے آرہے ہیں یہ یڑے روبرٹ کے گنڈے لگتے ہیں شکل سے تو میں ان کو جانتا ہوں نہیں وہ میری لیے آرہے ہیں مینے کہا نا میری لیے آرہے ہیں میری بات تو نہیں مانتی وہ میری لیے آرہے ہیں اگر انہوں نے پکڑ لیا تو بہت ماریں گے بھاگو ارے گلتی انہوں نے کی ہے تو بھاگ ہم کیوں رہے ہیں تو مار پڑے گی رام راج تم موت سے لڑ چکے ہو تو ان سے نہیں لڑ سکتے ایسا نہیں ہے تو کیسا ہے تم مرنے کے لیے پاہر سے کودنے والے تھے نا تو اس کی جگہ ان پر کود پڑو یہ اتنے سارے اور میں اکیلا سوچو کہ یہ گنڈے نہیں ہیں ببلی بدماش کے بوئی فرنز ہیں ببلی کے ہر ظلم کو یاد کرو اپنی بوڈی کی ساری داکت اپنے مکے میں لاؤ ایک ایک مکے سے ایک 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 پہ باؤنڈری پار کروا دو گو 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 روبرٹ کی گنڈوں کا نیکٹورک یہاں تک پھیلا ہوئا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کوئی ٹپوری گنڈا ہے یاں جما کے راج صاحب مکل مکل مہم 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 پو مہم anson ان 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 وہ مہم کیا پاور دی آپ نے میں نے تمہاری پاور ان کی چوبے ببلی کے ظلم کے خلاف میرا ہاتھ نہیں اٹھا پر آج میں نے اتنے لوگوں سے نپٹ لیا یہ مہم کی دی ہوئی انسپیریشن ہے ان کے شب نہیں موٹیویشن ہے ان کی پاور نہیں پرووکیشن ہے مہم مجھے تل سے ایسا لگتا ہے اگر آپ چاہے نا تو رسی بم کو ایٹم بم بنا دے کوئلے کو سونا بنا دے سویمنگ پول میں سنامی پیدا کر دے چھینک کو توفان میں بدل دے لنگڑے سے کنگ فو کروا دے اور گونگے سے لافٹر چیلنج اگر آپ چاہے نا تو رسی بم کو ایٹم بم بنا دے کوئلے کو سونا بنا دے یہ کیا دیدی آپ آج بنا اچھا کام کیے کھاری ہو اور وہ بھی بنا کسی کا انتظار کیے بھی شرموں کی طرح اب میرے لائف میں اتنا کچھ اچیف کر لیا ہے کہ اب میں بنا کچھ کیے بھی کھا سکتی ہوں اچھا کیا ہے وہ لائف ٹائم اچیفمنٹ ایک نہیں کئی ہے مرتے ہوئے پیٹر کو بزنسمن بنا دیا جیب کتری جیمز کو ملان میں فیمز کر دیا اور وہ بھکاری جیسا دکھنے والا مکل ہے نا اسے رائٹر بنا دیا اور وہ رامراش ڈرپوک اس نے ان گنڈوں سے لڑائی میں ایسا کرشمہ دکھایا کہ سب ڈر ڈر کے بھاگ گئے جس بکز اف می موٹیویشن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اتنی پاور ہے مجھ میں تو میں یہاں کیوں بیٹی ہوں مجھے کچھ بڑا کام کرنا ہوگا پھر شروع ہوگی انہا ہزارے ٹائپ کا موومنٹ کریٹ کروں گی سب کو بجلی ملے گی پیٹرول کے دام کم ہوں گے شراب پر روک لگے گی کس کس کو روکو گی لوگ ستہ میں آکے اندے ہو جاتے ہیں پر تمہیں تو اس نے اندہ کر رکھا ہے پہلے اوپر چل رہے چکن پاٹی کو تو روکو رام راج اور مکل تمہیں بیوکوف بنا کر وہاں پاٹی کر رہے ہیں اور بیٹھ کے دارو پی رہے ہیں امپوسیبل میرے ششی ایسا نہیں کر سکتے دکھاؤ مجھے اگر تم وہ کنفو کی کرامت نہیں دکھاتے تو ہم تو کبر میں بیٹھ کے دارو پی رہے ہوتے اس پاگل میڈم کی بیوکوفی نے تو آج ہمیں مروائی دیا ہوتا وہ ان کے لیے نہیں آئے تھے میرے لیے آئے تھے ببلی نے بھیجاتا ہے وہ کون ہے رات ساپ آپ ہی تو ہمیشہ ببلی بدماش کے نام کی مالا جبتے رہتے ہیں کون ہے وہ جب دکھی مرد کو دیکھتی ہیں تو لڑکیاں زیادہ ہمدردی جاتاتی ہیں اسی لیے میں نے ہوا میں سے یہ کیریکٹر کریٹ کیا تمہارے اندر فائٹر ڈانسر اور رائٹر بھی گھوسا ہوا ہے کیا آپ بیوکوف بنایا مکل بولو تُنہیں ببلی کو بھولانے کے لیے یہ پلائیا نا تو پھر اس کی یاد کیوں آ رہی ہے پر پرپس تو یہی تھا لیکن پرپس تو فیل ہو گیا ہے تیرے دل کی چوٹ گہری ہوگی اس لیے اکیلے میں ہی نہیں ببلی بدماش جیسی لڑکیوں کی وجہ سے دیش کے کئی لڑکوں نے چوٹ کھائی ہے اگر میں گربا میں اس سے نہ ملا ہوتا اور دیوالی تک اس کے لیے نہ رویا ہوتا تو میری لائف بھی ہیپی ہوتی مطلب تیری لف سٹوری میں گربے کا بہت بڑا ہاتھ ہے صرف میری لف سٹوری میں نہیں مکل کئی لگوں کی لف سٹوری میں گربے کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے بعد لڑکا لڑکی کافی پینے کے لیے جاتے ہیں پھر لڑکی لڑکی سے سینیما دکھانے کی زد کرنے لگتی ہے لڑکیاں مجھ سے ہیرو جیسا بیہیو کرنے کہتی ہیں اور جینے مرنے کے وادے کرتی ہیں چائے پتی کلر کا یہ چہرہ کسی اینگل سے ہیرو جیسا لگتا ہے فلموں نے برباد کر دی ہے اور یہ اتیاجار کیا کم تھا کہ سوشل نیٹوک بھی آگئے ایسا جال بچھا ہے اور اس جال میں سارے لڑکے پھز گئے ہیں یہ لڑکیاں کبھی کوئی بک پڑے نہ پڑے لیکن فیس بک ضرور پڑتی ہیں لیکن وہاں بھی لڑکوں کو اُللو بناتی ہے حد ہے یار نام کنشکہ فوٹو انوشکہ نام سنگیتہ فوٹو سمیانتہ ہمارے دیش کے بربادی کی اصلی وجہ یہ الیکشن کرپشن 2G 3G بلکل نہیں ہے بس سنگل جی ہے G for girls یہ pub, club, restaurant, resort, malls, multiplexes کبھی بن کر چل ہی نہیں پاتے اگر یہ لڑکیاں اپنے باپ کو مجھ جیسے گریب boyfriend کو اپنے بیچارے husband کو نون سٹاپ خرچہ نہیں کرواتی اگر ایک دن پاس ایک دن کیلئے ان کا یہ خرچہ بند ہو جائے نا تو ہمارا انڈیا امریکہ سے تیز گنا زیادہ امیر ہو جائے گا یہ میرا رات صاحب اتنا گصہ کیوں کر رہے ہیں ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں ایک کو چھوڑ کے کون رات صاحب جان کی مایم ہماری مایم لیڈی نہیں ہے بوئی ہے لیڈی بوئی ہے چی چی دیوی ہے G for goddess تُو نے کبھی جان کی مایم کو تھیان سے دیکھا ہے میں نے تو مایم کا بس چہرہ دیکھا اتنی گہرائے میں کبھی گیا ہی نہیں موڈرن ڈریس میں وہ ہیروہینوں کو مات دے دیتی سچی اور بنا رہا سی ساڑی میں تو دیوی مہا لکشمی لگتی ہیں اس دیوی کے پجاری ہو کر ہم شراب کیسے پی سکتے ہیں جب انہیں پتا چلے گا تو ان کا شیشے جیسا دل ٹوٹ نہیں جائے گا ٹھیک کہا بوس میں مہا لکشمی ہے تو انکی پینکی انکی سکھیاں وہ تو صدمے سے مر جائیں گی چی چی تیرے کہنے پر میں نے فوس ٹائم پی ہے میں نے ٹھان لیا ہے کہ یہ میرا لاز ٹائم ہے مہنگی والی تھی دیکھو ان کی سچائی بہکا دیا چلو کیریکٹر سے باہر آو مہم کی تاریف کرنی تھی تو سیدھے تاریف کرنی تھی خام خام دنیا کی ساری لڑکیوں کو لپٹ لیا اگر لڑکی کو پٹا نہ ہو تو اس کی تاریف کرنے کے بجائے دوسروں کی برائی کرو اسے زیادہ اچھا لگتا ہے سمجھ گیا نا چلو اب دوسری بوٹل نکل کہاں سے لاؤں پھوڑ دینا تنے پاہ گل ہے تو سوڑا بوٹل پھوڑی ہے دارو کی بوٹل نہیں رات صاحب تم تو مہان آتما ہو رب مکول بس کل رات والی بات سے گین نے اچھلنا بند کر دیا ہوگا جو بھی ہو پر وہ تمہاری جھولی میں نہیں آئے گی وہ کیوں بے جان کی مہم ساماجی کاریوں میں لگی ہے وہ تمہاری گھر گریشتی نہیں بسائے گی اسے دیا دکھانے میں مزا آتا دے دے دیوی مہا لکشمی جیسی نا میرے دل کی بات آپ نے کیسے جان لی آپ نے کیسے جان لی میں نے ہی تو تم دونوں کو صدارہ ہے میں کیسے نہیں جانوں گی میڈم میں جانتا ہوں کہ آپ کو تاریف سے نفرت ہے پر آج آپ مجھے مت روکیے گا پلیز کیا رام راج بات گھمااؤ مت بتا بھی دو بینہ بات گھماائی ڈیٹیل میں کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کے بالوں کو دیکھ کر کوئی بھی دیوانا ہو جائے گا ایسا ہو بھی سکتے یہ گردن 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 کیا بھی نیک 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 لیس کیلئے ہوتی ہے مہاوی ولگر مطپن موکل کمار ناشنل ہائیوے ہوتی ہے یہ ضرور سڑک چھاپ ہے تب ہی اسے سب کچھ سڑک کی طرح دکھتا ہے شرپ کوی کو اس طرح کی اپما دینا آلاوڈ ہوتا ہے رام راج مہم تمہارے اندر ایک کوی ہے جو لڑکی تم سے شادی کرے گی بہت لکھی ہوگی مہم مندر گئی تھی پرساد لائی ہوں تمہاری منو کامنا پوری ہو بھائی بھائی راج صاحب تُو ماملی بیٹسمن نہی ہے ایسی گے ہمارے کسیدھا سکسن ڈی آئی جی بلرام ہمارے دپارٹمنٹ کے ایک سینسیر اپرائٹ آفیسر تھے جو انفرچنیٹلی مافیا کی گولی کے شکار ہوئے مسٹر بلرام کی ٹیم سے جڑے گی آفیسر مسٹر آدیش بلرام سر سب کی انسپریریشن تھے ہم جیسے ینگ آفیسر کے لیے ایک آدرش تھے میرا مقصد ہے اس گریٹ آفیسر کی جان لینے والے بادشاہ کو پکڑنا اور میں اس مقصد میں کامیاب ہو کے رہوں گا جیسے کھانے میں مونگ فلی جیسے ناچ میں کتکلی جیسے جانوروں میں چھپکلی اور ایکشن میں میں محمد علی ہوں مجھ سے بچ کے جائے گا کہاں تجھے کھوچ کر پیر سے مسل کر تیری مسکلی بنا دوں گا جیسے کھانے میں مونگ فلی جیسے ناچ میں کتکلی جیسے جانوروں میں چھپکلی ویسے ایکشن میں میں محمد علی ہوں مجھ سے بچ کے جائے گا کہاں تجھے کھوچ کر پیروں میں کچل کر تیری مسکلی بنا دوں گا that's it boss سورج کیا کہتا ہے پروڈوسر کہہ رہے ہیں انگلے فلم میں آپ کو ڈریکٹر کم ہیرو بنائیں گے مناک مت کر اس سے کہو کہ وہ پیسے لگائے میرے کام میں ٹانگ ما تڑائے ہاں بتاؤ تمہیں کیسے لگی بی بی سوپب ہے سر مائن بلوئنگ کیوں رامراج کریکٹ ماں اگر ڈریکٹر کی طرح آرٹس ٹین پرسن بھی کر لے نا تو فلم سلور جوبلی ہو جائے کیوں مکل ہاں بوس ڈریکٹر وہ گدھا ہے جو سب کا بوجھ اٹھا ہے تم تاریف کر رہے ہو یا مزاگ اڑا رہے ہو سر آپ کل انڈیا واپس جا رہے ہیں تم ساتھ چلو تو آج ہی چلے جاؤں نہیں سر ہمارا رامراج بہت اچھاڈ آنسر ہے اس رامراج کو صحیح کام ملے تو یہ بڑے بڑوں کی چھٹی کر سکتا ہے تمہارا ٹیلنٹ میں جانتی ہو رامراج ہوں کون ہے ہاں اس کی چمچیاں جو اس کی طرف داری کر رہی ہے ہاں نا نا سبج ہے فلم انڈسٹری میں آنا سینما ہال میں گھستا جیتنا آسان ہے کیا یہاں اکلمان لوگ آتے ہیں جانتی بائی شاہ راکیج گھائی راج کشور ہیرانی گرن بابو جہور زریلا ناک پرساد ایسے مہان لوگ ہیں انڈسٹری میں تیرے جیسے ہیرے گھرو نتھو کھہرے نہیں شات اپ اے سورج کیا کرے گا وہ کیوں میں بڑھے کون ہے را گھرہ تُو ہے نتھو کھہرہ سینما پر کلنگ ہے تُو سمجھتا کیا ہے راج کشور ہیرانی کہاں اور تُو کہاں راج کشور ہیرانی کی کسی ایک فلم کا نام تو بتا تب تک تھی جان اوہ یہ فلم مہیش چوبڑا کی آخری فلم ہے مہیش چوبڑا مہیش چوبڑا بڑم 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 شان تو جائی بڑم آپ اموشنل ہو گئی اے یہ لڑکی ہے اس لئے چھوڑ دیا ورنہ کام تمام کر دیتا میری والی ویڈیو دیکھی ہے نا ایک اور مارو راج کشور ہیرانی کی فلم کے نام پر تُو مہیش چوبڑا کی فلم بتا رہا ہے اب مجھے مہیش چوبڑا کی فلم کا نام بتا تب تک تھی جان اسی بڑ تو مارا تھا تُو نے دوسری فلم کا نام بتا وہ تھی گنڈے آف وسیپور گنڈے آف وسیپور ہاں نہیں تھی اس فلم کا ڈیریکٹر ہے انیرود کشب تُو تو انڈسٹری کا ویکیپیڈیا ہے گرو اس سے بھی زیادہ ہوں اس سے زیادہ اچھا تو تُو مجھے یہ بتا کہ نئی زنجیر فلم میں تیجا کا رول کس نے ادا کیا ہے عجید صاحب نے اور کس نے کریکٹ آنسر دنے پہ مارتا ہے تُو پرانی فلم کے بات بتا رہا ہے اس فلم میں ویلن عجید تیجا بنا تھا لیکن نئی زنجیر میں رام چرن تیجا فلم کا ہیرو ہے یہ کان ہے چرن جیوی کا پیٹا رام چرن تیجا کا نام تو میں نے زندگی میں پہلی بار سُرا ہے کیا رام چرن تیجا کو نہیں جانتا رام چرن تیجا کو نہیں جانتا میڈم 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 سورج یہ سب تو میری دھوبے کی کتی کی طرح پٹائی کر کے چلے گئے یہ کیا مام آپ اتنا کول رہتی ہیں اچانک کیا ہو گیا اس نے تمہارے ساتھ برا بیہیو کیا وہ بیسیکلی برا ہے مام سب کے ساتھ ایسا کرتا ہے کسی سے بھی کرے تمہارے ساتھ نہیں کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے پر کیوں رام راج مجھے ایریٹیٹ مت کرو میں نے کہہ دیا نا تم الگ ہو تو ہو ختم میرا مقصد پورا ہونے ہی والا ہے بات شکا ہے جب تک وہ اپنا گول پانی لیتا اسے کوئی نہیں روک سکتا if you don't tell me about بات شاہ i will kill you تو مجھے بارنا چاہتا ہے نا تو بارنا kill me جس بات شاہ کے نام سے پورے انڈر ورلڈ میں تہل کا مچا تھا اس کے اس طرح خاموش ہو جانے کی کیا وجہ ہے یہ جاننے کے لیے ہم مکاؤ کے رویل کسینو میں چلتے ہیں بات شاہ کا پتا دھن راج رویل کسینو چلاتا ہے سادو بھائی کے انکم کا ایٹی پرسنٹ اسی رویل کسینو سے آتا ہے ساؤتی اسٹیشیا کو قبضے میں رکھنے والا سادو بھائی بھی ہانگ کانگ میں گھسنے کی حمد نہیں کرتا تھا جس کی وجہ تھی خطرناک وکٹر اور اس کا بیٹا بیرہم جانی ہانگ کانگ کو اپنا بیس بنا کر جانی انڈیا میں ڈرگ مافیا اور لڑکیوں کی سپلائی کے کام کو انجام دیتا تھا اب پہلی بار اس کی نظر دھن راج کے کسینو پر تھی مجھے ہانگ کانگ وکٹر کا ایریا ہے بیسا ہی فاظت سے پینک میں ڈالا اور یاد رہے وکٹر بہت خطرناک ہے اوکی دادا سٹار پولٹ پولٹ بے دا گے داؤن گے داؤن فاظ گئے نا دھن راج کے کتوں اس لوکر کا کوڑ نمور کے آئے بولو میں تو کاٹ ڈالوں گا سالے 20 0 5 1983 بہت دے نہیں کوڑ باتا اے جونی تجھے کیش لے جانے کا ڈیٹ پتا چل جائے گا بین کا روٹ پتا چل جائے گا کیجوری کا کوٹ پتا چل جائے گا پر تجھے دھنراج کے شیر بیٹے کا پتا بھی نہیں چلے گا کہ کب اس نے تیرے علاقے میں قدم رکھ دیا وہ کاٹ کر رکھ دے گا تم سب کو اور اس شیر کا نام ہے باشا باچھا کو چھونے والے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اے یہ ہانگ کانگ ہے میرے باپ وکٹر کا ایریا یہ ایریا کتوں کا ہوتا ہے شیروں کا نہیں باپ وکٹر کا ایریا بول تیرے باپ کو کی یہاں کا بادشاہ میں ہوں جنگ شروع بادشاہ نے کی ہے اور اسے ختم بھی بادشاہ ہی کرے گا باپ وکٹر کی واٹ لگ گئی جانے کی پڑ گئی دادا بادشاہ میرا بیٹا اب مجھے سہارا مل گیا ہے اور وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ ایک شیر آ گیا ہے فرس ٹائم ہانگ کانگ میں وکٹر گینگ کو کسی نے دھول چٹائی ہے اے گارو بھائی جس نے چونی بھائی کو مارا وہ اپن کے لاغے میں آیا ہے بھائی جب تمہاری ماں زندہ تھی تو اس کا جن دن شاندر طریقے سے بنانا چاہتا تھا پر کر نہیں سکا اور اب میرے پاس پیسہ ہے پر وہ نہیں ہے چل 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 دی چل اے کدھر ہے بادشاہ چلا گیا بھائی کیوں چھوڑ دیا اس کو دیکھ کے در گیا بھائی ہاں وکرم بول ٹھیک ہے سادھو بھائی نے پتہ نہیں کیوں اچانک میٹنگ بلائی ہے وان موہ تنگ بادشاہ تمہیں بھی چلنا ہے میٹنگ کار ہے سادھو بھائی اپنی میٹنگ کے جگہ ہر بار لاز مینٹ پر بتاتے ہیں we are to wait for this call موسیقی 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 سادو بھائی میرا بیٹا بادشاہ کہاں کا بادشاہ میرے پتا نے ایک کشتی کے دوران بادشاہ کا ٹائٹل جیتا تھا تب یہ پیدا ہوا تھا تب سے وہ اس کے اصلی نام کی جگہ بادشاہ بلانے لگے دنراج پچھلے بیس سالوں سے تم میرے ساتھ ایمانداری سے کام کر رہے ہو اس لیے یقین ہے تم پر جھوٹ بول رہا ہوں یقین تھا تو ہماری تلاشی کیوں لی یہ میرا قانون ہے وکٹر کے ایریا میں جو تم نے جانی کو سبق سکھایا وہ طاقت تھی پر یہاں جو کر رہے ہو وہ گرور ہے اس لیے میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں آپ کے اس موقع میں کوئی بات چھپی ہے انتھونی نام کا ایک آدمی مجھے کنٹینر کے ڈیلیوری دینے کینیا سے یہاں آیا تھا وکٹر نے اسے کٹنیپ کر لیا وہ مجھے واپس چاہیے کیونکہ وہ مال میرے لیے بہت قیمتی ہے کتنا مکاؤ سے زیادہ مکاؤ میرے انڈر ہوگا سادو بھائی سے سودے بات نہیں کرتا بات چاہیے بات چاہیے بات چاہیے چھوڑ دے بات چاہیے ڈیل ہو کے تم انتھونی کو لے کر آؤ گے اور بدلے میں مکاؤ تمہارا بات اٹس ویری ڈینجرس بات چاہیے اس مور ڈینجرس تن ڈینجا مائکل یہ سب بچے لگ فلڈ وکٹمز ہیں باہر سے پیڑت ان کے بارے میں کوئی بھی خوچ خبر لینے والا نہیں ہے پیارے بچے ہیں انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے آرگنز بیچنے والے ہیں انہیں آپریشن کے لیے لے جاؤ ٹھیک ہے انہیں اندین امیسی پاچھا گو جونی انہیں کہاں ہے انہیں میں نہیں جانتا بادشاہ میں جانتا ہوں کی تُو نہیں جانتا کیونکہ انہیں کو میرے ہی آدمیوں نے میرے کہنے پر کڈنپ کیا ہے بادشاہ وہ ہمیں زندہ چاہیے تھا میں نے آنٹھنی کو چار بجے دینے کا وعدہ کیا تھا ٹھیک چار بجے جو تاریخ جو وقت بادشاہ مکرر کرتا ہے اس سے کبھی مکرتا نہیں بادشاہ تمہارے پتا کو بینا بتائے سادو کے ساتھ ہم جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ فائنل سٹیج میں پہنچ چکا ہے اب خاطرہ بڑھ گیا ہے انکل جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے صرف منزل کے بارے میں سوچیں گے خطروں کے بارے میں نہیں واہ بادشاہ وادے کے مطابق تم نے مجھے انتھنی سوپ دیا اور میں نے تمہیں مکاؤ دیا دان میں بادشاہ دان نہیں لیتا جیت لیتا ہے یہ انفرمیشن ملی ہے کہ ہانگ کانگ کا سادو بھائی انڈیا کے لیے ایک آر ڈ ایک سے بھرا ہوا کنٹینر بھیج رہا ہے میں نے انفرمیشن اوپر تک پہنچا دی ہے اور وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گے اسے روکنے کے لیے تمہاری ٹیم ہانگ کانگ جائے گی پر ہم وہاں کیوں جائے سر اپنے ہی پورٹ میں پکڑ سکتے ہیں وہ ہمارے پورٹ کے بجائے کوئی بھی سمودری ترد استعمال کریں گے انڈیا میں چھہزار کلومیٹر تک سمودری ترد فیلا ہے وہ تو کہیں بھی سامان اتار سکتے ہیں اب تک انڈیا میں سارا آر ڈ ایکس اسی طرح سے پہنچا ہے got it سر میں اپنے ٹیم کے ساتھ ابھی نکلتا ہوں and one more thing جب تک یہ آپریشن پورا نہ ہو جائے confidential رہنا چاہیے اپنے ٹیم کو پوری ڈیٹلز مت دینا yes سر سادو بھائی آپ نے کئی سالوں تک ہنگ کونگ کو پانے کی بہت کوشش کی ہے آج میں آپ کو ہنگ کونگ سوپنے کے لیے آیا ہوں جب بیٹا ہی نہیں رہا تو اب مجھے کسی میں انٹریسٹ نہیں میری زندگی کا بس اب ایک ہی مقصد ہے بادشاہ کی موت اس کے لیے مدد چاہیے ہمارا ہی آدمی ہے وہ اگر یہ بات ہے تو اس نے مکاؤں کیوں لیا سادو مکاؤں پانے کے لیے بادشاہ نے انٹریسٹ نہیں کو کڈنیپ کرنے کا ڈراما کیا چیئرز چیئرز دادا یاد ہے نا آج ڈیویڈ کے بیٹے کی شادی ہے بچہ داد تم گورف کے ساتھ شادی میں جاؤ گے اوکے ڈیویڈ انکل ہمارے بہت پرانے سادھی ہیں شو ڈیویڈ ہم سب کی شادی ہو رہی ہے تمہاری کب ہوگی ابھی اس کی اوبری کیا ہے اچھا یہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہے بھا بھی ہوتی نا تو کب کی ہو چکی ہوتی انکل میری شادی بھی ہو جائے گی پہلے یہ ہو جائے بھائی بادشاہ ڈیویڈ کی شادی اٹین کرنے کے لیے سینٹ پول چیز کے لیے نکل چکا ہے بچہ مکاؤ کے میر ہمارے کسینوں میں آنے والے ہیں تم انہیں ریسیو کرنے جاؤ گئی میار گورو شادی میں جاتے ہیں اس نے ساری زندگی میرے نام کر دی آخری سانس تک وہ ساتھ رہا اور میرے لیے ہی مر گیا وہ وکٹر بچنا نہیں چاہیے وکٹر اکیلا نہیں ہے ڈیویڈ اس حملے میں سادو بھائی کا بھی ہاتھ ہے سادو بھائی مجھے کیوں مارنا چاہے گا اس کا اصلی شکار آپ نہیں میں ہوں لیا اسے کال سادو آئی سیڈ کال ہیم ہلو بھائی بچہ بچ گیا ہمیں پتہ ہے یہ کوئی خوش خبری نہیں ہے بادشاہ کو ماننے کے بعد فون کرو بادشاہ ختم ہونا ہی چاہیے سادو بھائی کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے میں نے بیس سال دیئے اپنی بیوی کو بھی کھو دیا کیا اسی لیے کہ وہ میرے بیٹے کو مارے کیا ایسے کمینے کے لیے میں کام کرتا رہا اب ہمیں خود کے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا سادو سے حکم لینے کے بچائے حکومت چلانے کی ہمت دکھانی ہوگی بادشاہ تیرے انکل کی موت کے پیچھے چاہے وکٹر کا ہاتھ ہو چاہے سادو بھائی کا ہاتھ ہو وہ زندہ نہیں رہنا چاہیے اب یہاں کے مافیا کا بادشاہ ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ ہو تم بادشاہ is very dangerous اس نے میرے بیٹے کو مارا سادو بھائی کے ہاتھ سے مقاو چھین لیا اب وہ رکے گا نہیں سنگپور ملیشیا ہنگ کونگ فلیپین سارے ایشیان ریجن کا بادشاہ کہلائے جانے کا ہے اس کا ایمبیشن he is a conqueror بھائی اتنے آدمیوں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے باپ اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اکیلا میں ہی کم بھی دوں دشمن کو مارنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا ایکشن لینا پڑتا ہے صحیح کا بادشاہ آج ہی ایکشن ہوگا اور تو مارا جائے گا دادا جی نے میرا نام بادشاہ اس لیے نہیں رکھا کہ میں اتحاس میں کھو جاؤں میں اتحاس پناہوں گا اچھا موسیقی 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 ایدارہ موسیقی موسیقی آمدارا سالے گروہ موسیقی 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 نہیں ہے چاہے کورینس ہوں ملیشینس ہوں انڈونیشینس ہوں سبھی دشمنوں کو ختم کرنے کے بعد یہ سلطنت کھڑی کی ہے اسی سلطنت کو جیتنے یہ بادشاہ آ رہا ہے آج سے میری حکومت شروع تو بس دیکھتے جا کیسے مافیا کے اتحاس سے تیرا نام بٹاتا ہے وہ کرنے کی تیری اوقات نہیں ہے تجھے بادشاہ کی اوقات اس کی لات کھا کر ہی پتا چلے گی وکٹر جیسے چوہوں کو مار کر تو ہم جیسے شیر سے پنگا جنگ بادشاہ نے شروع کی ہے اور اسے ختم بھی وحی کرے گا شیر کون ہے اور چوہا کون یہ باتانے میں وحی آ رہا ہوں تل دین تیک اپ ریک موسیقی بچپن میں میں نے تمہیں بینا بتائے بہت ہی چھوٹی چھوٹی میسٹیکس کی ہے میں ایک نیک دن تمہیں یہ سب بتانا چاہتا تھا پر تم تو یہ بینا جانا ہی چلے گئے اب بتاؤ میں کسے بتاؤں don't worry my son you can confess to me تم مجھے سب کچھ بتا سکتے ہو وہ تمہارے بھائی کے پاس heaven میں پہنچے گا father جب میں 10th class میں تھا تو میں نے ان کی girlfriend Catherine کو کس کیا تھا cheap cheap come on my son اس عمر میں ایسی فیلنگز نومل بات ہوتی ہے تم بڑے جذباتی دکھتے ہو thank you father پر Catherine نے مجھے چھاپڑ مار دیا تو مجھے اتنا خوش آیا کہ میں نے Catherine کا ریپ پرکو سے مار ڈانا کیونکہ میں بہت سینسیٹیو ہوں نا اتنا ہی نہیں میرے بھائی کا بھائی جانی اسے لڑکی اور نشے کی لت لگا کر ایک بیرہم آدمی بنا دیا میں نے بٹ بینڈک میری بھابی کو یہ سب پتہ لگیا تو میرے پاس کوئی آرڈنیٹیو ہی نہیں بچا پھر میں نے اپنی بھابی کو بہوش کر دیا اور اسے زندہ جلا دیا fire accident دکھا دیا اور یہ گٹ لے کر مجھ چرچ میں گوڈ کے سامنے confess کرنے گیا اور وہاں گوڈ کے پہلے آپ جیسے فادر نے سن لیا تو مجھے غصہ آیا اور اس فادر کے پال پکڑ کر خیچ خیچ کر بہر آیا اور اسے پٹک کے پیر سے گردن کو مسل دیا کیونکہ میں نے تیک کر لیا تھا کہ جسے بھی راز پتہ چلے گا وہ کتے کی مہت مرے گا ہی فادر فادر یہ سب تو میں نے وکٹر بھائی کے ڈر سے کیا تھا پر نو یور سیف کیونکہ میرا بھائی کیونکہ اس دنیا میں میں جس سے ڈرتا تھا اور پیار کرتا تھا وہ صرف ایک ہیتا اور وہ تھا وکٹر صرف وکٹر اور جس انسان نے مجھے اس دنیا میں انارز بنا دیا وہ ہے کمینہ بادشا مجھے صحیح کہہ رہے ہو صادو بھائی روبرٹ بادشا کو تمہارا بھائی وکٹر بھی مارنا چاہتا تھا اور تم بھی تو اب ہمارا کومن ٹاگٹ ہے بادشا تینکیو صادو بھائی اب آپ ہمارے ساگے بھائی کی طرح ہیں وکرم وہ کنٹینر جلد سے جلد انڈیا پہنچاؤ بادشا بس کسی تو بادشا بس کسی باد مجھ سے اس آپریشن کا راز چھپا کر آپ نے اچھا نہیں کیا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں مطلب تم سادھو بھائی کے لئے کام کرتے ہو کیا فینٹاسٹک آدیش کنٹینر کو بچا کر تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ناو تمہیں اپنے دپارٹمنٹ کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ پاسشاہ پولیس کو مار کر وہ کنٹینر اپنے ساتھ لے گیا اوکے بھائی سادھو بھائی باتشاہ صرف بھانسا نہیں ہے تیر نشانے پر ہے وینش ہونے کی بھی چینسز ہیں کیسے سسپینس ہلو یہ کیا بیٹا دو دن سے تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا میں تھوڑا بزی تھا ما اتنا بھی کیا بزی تیری بہت یاد آتی ہے بیٹا یہ بتا کب آ رہا ہے بس تھوڑا سا کام اور بچا ہے ما جلدی آ جاؤں گا love you ma love you بیٹا اپنا خیال رکھنا بای hello بچا بچا میرے پاسے بیٹا آجا اپنا خیال رکھنا بچا تمہارے گھر سے میں نے تمہارے پاپا کو کیسے کیٹناپ کر لیا یہ سوچ کر دیواغ چکرہ رہا ہے نا I have friends دوست کیوں منی ہیوچ منی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے پاپ کو ماروں گا اے پاچھا کے پاپا کو پیش کیا گا ہے پنجرے میں بند کر دینے سے شیر بللی نہیں ہو جاتا جب یہ شیر پنجرہ توڑے گا تو شکاری خود شکار بنے گا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ڈی آئی جی مسٹر بلران کو اور کچھ ہانگ کاؤں کے آفیسر کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو ایک لوکل انڈین مافیا بادشاہ نے مار ڈالا ہے پلس اور انڈین گارنمنٹ نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ بہت جلد ہی جیل میں ہوگا بادشاہ تمہیں صرف ہانگ کاؤں پولیس نہیں انڈین پولیس بھی تلاش کر رہی ہے بس میرے پاپا کا خیال رکھنا ہر پروبلم کا ایک سلیوشن ہوتا ہے اور اس کا سلیوشن میں اٹھون نکالوں گا ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کا ایک اے سی پی سادو بھائی سے ملا ہوا ہے آئی کانٹ بلیو دیس اب تو اس نے یہ جھوٹ بھی بول دیا ہے کہ میں نے ہی پولیس بانوں کو مارا ہے جو میرے خلاف ثبوت بن گیا ہے سر آپ نے مجھے کریمنلز کی جو لس دی تھی اس میں سے زیادہ تر مارے گئے ہیں فائنل ٹارگٹ سادو بھائی تک پہنچنے سے پہلے آدیش نے دھوکا دیا اور میں پولیس کی نظروں میں کرمینل بن گیا ہوں میں تو یقین کر سکتا ہوں پر ڈپارٹمنٹ کو کیسا یقین دلائیں گے اور ایک موہ ٹھینگ آدیش کے میرے بھانجی سے شادی ہونے جا رہی اب تو انگیجمنٹ بھی ہو چکی ہے میرے جیجا مومبائی کے پولیس کمیشنر تو ہیں پر ہماری ٹیوننگ صحیح نہیں ہے میں انہیں آدیش کے بارے میں بتا کر یقین نہیں دلا پاؤں گا پر میں اسے چھوڑوں گا نہیں اس نے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ دگا کیا ہے اور اب میری بھانجی کی زندگی برباد کرنے پر طولہ ہے میں اسے مار دوں گا نو سر سادو بھائی تک پہنچنے کا ہمارا ایک ہی سورس ہے ایسی پی آدیش انہوں نے آدیش کو میرے خلاف استعمال کیا ہم اسے سادو بھائی کے خلاف استعمال کریں گے اور آدیش کے ہاتھ ہوں آپ کی بھانجی کو بھی بچائیں گے پر کیسے اس کے لیے میرے پاس ایک پلان ہے سر پولیس ڈپارٹمنٹ سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے پھر بھی تم بہت بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہو گئے ہو مجھے یقین ہے تم ضرور کامیاب ہوں گے تھانکیو سر تو آپ کی بھانجی ابھی کہاں ہے میلان اپنے پرپس کے ساتھ بادشاہ اٹلی پہنچا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جانکی سے پیار کرنے لگا دیدی کا ویڈنگ کارڈ بہت اچھا ہے نا ڈاڈی ارے کارڈز ہی نہیں بیٹا اس کے ڈیڈی نے شادی بھی بڑی خوبصورت پلان کی ہے ڈاڈی ممی نے فون کیا تھا وہ یہاں سے جھمکے مانگوانا چاہتی ہے تمہاری ماں بھی عجیب ہے اسے انڈیا میٹ جھمکے چاہیے اٹلی سے اپنی سکھیوں کو جلاؤ بس یہی کام رہ گیا ہے جانکی بیٹا بس دو ہی دن بچے ہیں اپنی ساری شاپنگ ختم کر لو اس کے بعد ہم انڈیا لوٹ جائیں گے یہ کیا دیدی ہم شادی کے لئے ایک سائٹ ہو رہے ہیں اور آپ مو لٹکائے بیٹھی ہو بیٹا جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے کیونکہ اس کے سب ہی پیاری لوگ زندگی میں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں رات ساب رات ساب رات ساب رات ساب رات ساب اللہ کیوں مچا رہے ہو اللہ کیوں نہ مچاؤں وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے بھابی کی شادی تیہ ہو گئی ہے جب سائڈ کیریکٹر بن کر مجھے اتنا بورا لگ رہا ہے تو مین کیریکٹر ہو کر آپ کی کیا حالت ہو رہی ہوگی مجھے رات ساب رات ساب سچمو سوسائیڈ کرنے تو نہیں گئے میں رام راج رام راج رام راج رام راج رام راج کیا بکواس ہے مندر کا پجاری نہیں ہے میرا بھائی جو تمہاری شادی کروائے گا پولیس کمیشنیر ہے انکاؤنٹر کر دے گا تمہارا پیار کرنے پر وہ انکاؤنٹر کر دیں گے تو جب انہیں پتا چلے گا کہ آپ یہاں پولیس میں نہیں ہے تو کیا کریں گے گاسلے ڈال کر زندہ جلا دے گا تم نے کسی شریف لڑکے سے پیار کیوں نہیں کیا یہ گنڈا موالی ہی ملت ہوئے میں تو بھولا تھا لیکن اس کے سامنے ہوا نکل جائے گی تمہاری گھر میں دیکھو تو پولیس گھر کے باہر آجو آجو پولیس ہی پولیس تم جانتے کیا ہو وہاں دودھ والا ہو بھاجی والا ہو گھنٹی بجی تو سمجھو پولیس آگئے انکل میں نے جان کی کا پیار جیتا ہے تو انہیں بھی منانا مشکل نہیں ہوگا ہاں انکل رام کو گیند ملتے ہی گول کنفرم ہمالی فلائس کی ٹکٹس بھی کنفرم کیا بات ہے سب کچھ کنفرم پھر یہاں رکھا کیا ہے چلو انڈیا دو ہزار کلو کے آڈی ایکس والا کنٹینر انڈیا پہنچ چکا ہے اس مہینے کی بیس تاریخ کو ممبئی میں کئی دیشوں کا سمجھلن ہے بس اسے دن ممبئی بم کے دھماکوں سے کامپنی چاہیے ڈلی ممبئی کلکتہ احمداباد اور بینگلور سارے بڑے شہروں میں بم دھماکے ہونے چاہیے ہندوستان کو افغانستان بنا دیں گے وہاں کوئی بھی سرکشت نہیں رہے گا انڈیا کو بھار سے آنے والے پیسے بند ہو جائیں گے روپے کا بھاو تو ویسے ہی گر رہا ہے کوئی بھی انہیں بھیق تک نہیں دے گا بھائی یہ سب کر کے ہمارا کیا فائدہ ہزاروں کروڑ ہزاروں کروڑ جو آتنکوادی گینگ انڈیا میں ہمارے لیے کام کرتے ہیں انہیں اطلاع کر دو اور تم بھی انڈیا چلے جاؤ وہاں اے سی پی آدیش تمہاری ہلپ کرے گا ہمارا پہلا ٹارگٹ مومبائی 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 اپنی اپنی جگہ لے لو ارے اٹھو اٹھو گنڈی بچ گئی جلدی اٹھو جم کی گنڈی بچ گئی ارے اٹھئے نا جم جانے کا وقت ہو گیا ہے اٹلی نہیں ہے یہ لیٹ ہونے پہ بھائیے بین بچا دیں گی اٹھ بھی جاؤ ارے یہ گھر ہے یا جیل خانہ پولے سیکنڈ می کی پرائیویٹ برانچ کھول دی ہے ان سب سے بچنے کے لیے ہی تو میں اٹلی گیا تھا جلدی سے تیار ہو جاؤ بھائیہ جم میں آتے ہی ہوں گے ٹی وی سیریل میں بھی ایک دن کا گیپ ہوتا ہے بھائیہ کی یہاں تو کوئی گیپ نہیں ہے سپریہ تم ابھی تک بیٹی ہو پاپا گصہ ہو جائیں گے پندیت نے کہا تھا تم سے شادی ہوگی تو میں دنیا گھوموں گی پر ایسے بھاگنا پڑے گا پتا نہیں تھا جلدی اٹھئے بھائیہ بھائیہ لے ہوں گے تو مارے جائیں گے مروں گے پندیت گوپی کرشن شرما پندیت رام کرشن شرما پندیت رادا کرشن شرما شریمتی نرملا شرما شریمتی گایتری شرما شریمتی سپریہ شرما شریمتی سپریہ شرما سر اٹینشن پلیز کرشنہ Lam شریمتی شوٹنگ نہیں ہے نا شوٹنگ کس بات کی ڈیڈی کرمینل کو پکڑنے کی لیے شوٹنگ کرنی پڑتی ہے نا وہ بلکل ٹھیک کہا میٹی دراصل ایٹلی کا مافیا پندیتوں کی در سے جم گیا ہے بیری گوڈ گوپی شرما تم نے پروف کر دیا کہ پندیت ہر جگہ شیر جیسے ہیں آئم ویری پراؤڈ آف یو اچھا وہاں اٹیلین پولیس فنکشن کیسے کرتی ہے فنکشن تو ہوتے ہی رہتے ہیں کیا لگتا ہے میرا فنکشن بند ہونے والا وہ اپنے ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں میں سب کو بتانا چاہتا ہوں پر ابھی تک پریم نہیں آیا نا نہیں آیا پریم پرتاب سے گوڈ بارننگ بڑے بھائیا یہ ٹائم تو جم کا ہے تم کیا کر رہے تھے گھر میں ہمیشہ اے سی چلتا رہتا ہے نا تو تازی ہوا کے لیے پارٹ میں گیا تھا کتنے راؤنڈ لگائے وہاں دوڑ دے نہیں گیا تھا بھائی ناشتہ کرنے گیا تھا وہاں جانتے ہیں کون ملا جب جیلے بھی لی تو امید جی ملے جب کچوڑی لی تو ابھیشیک جی اور جب ملکشیک لیا تو ان کی بیبی کیا بات ہے پریم تم تو تین جنریشن سے مل لیا اب آگے مت بتانا اتنا جھوٹ مت بولو امیتہ بچن کسی پروگرام کے لیے امریکہ گئے ہیں ابھیشیک بچن تو شوٹنگ کے لیے یورپ گئے ہیں اور ارادیا اپنی ماں کے ساتھ کانس گئی ہے مطلب سب جایا جی کو اکیلا چھوڑ گئے گھر میں چور گھوس آئے تو تم ان کے گھر کے جنتہ مت کرو اپنی بتاؤ وزن کتنا ہے سکسٹی ٹو یہ تو ہونا چاہیے پاپا اصلی وزن کتنا ہے وہ بتائیے ون زیرو ٹو خولیسٹرول کتنا ہے وہ تو آؤٹ اوف کنٹرول ہے پریم پرتاب سنگ صرف گردن جھکا کر بتاؤ کہ تمہارے پینڈ کی زپ کہاں تک کھلی ہے مشکل ہے بھائیہ نہیں دیکھ سکتا کتنے دنوں سے زیادہ نہیں دس سالوں سے شاٹ اپ ہمارا ہونے والا داماد تمہاری ہی شکایتیں کرتا رہتا ہے اس کی پوری ٹیم میں تم ہی فالتو آدمی ہو شرم کرو سب تمہاری برائی کرتے ہیں کیسے انسان ہو تم کوئی فیلنگ نہیں ہے تم میں آئیم فیلنگ ہنگری وٹ میرا دوسرا بریکفاسٹ کھالوں اور کوئی کام نہیں ہے کیا کھانے کے علاوہ پولیس آفیسر تن کے رہتا ہے ایک بھری ہوئی بندوق کی طرح تم بھری ہوئی بوری ہو بھری ہوئی ٹرک کی طرح میں نورمل ہوں شاٹ اپ غلطی بھی کرتے ہو اور گصہ بھی کرتے ہو یوزلس فیلو شیملس فیلو ہمپلس فیلو ہائٹلس فیلو گچھرے کا ڈببا ماں بھائیہ مار گیا تمہارا بھائیہ ایسے ڈھیلے آدمی سے تمہیں پیار کیسے ہو گیا یہ تمہارا پتی کہیں واشمن کی نوکری نہیں کر سکتا اسے میں نے پولیس میں ڈال دیا پورا ڈبارٹمنٹ کالیا دے رہا ہے پولیس کی نوکری کے لائک نہیں ہے یہ دس میٹر دوڑ کر دھوا نکل جاتا ہے اس کا وہ تو میرے انفلوینس سے نوکری مل گئی اسے اب ذرا مو تو دیکھو اس کا بندر کی طرح لٹکا ہوا ہے پوری باڈی میں جھوٹ برا ہوا ہے بھک مرا حرام خور موٹا کہی کا چٹورا آل سی گدا کہیں گا یہ نہیں سدھرنے والا لے جاؤ اس کو میرے سامنے سے لوگ گولی سے مرتے ہیں میں گالی سے مر جاؤں گا بھرم پرتاب سیکھ جتنا جھوٹ بولا ہے اسے پسینے سے دھوٹا لو بنتی ساتھ رہے گا بھار جا کر نون سٹاپ گراؤن کے چالیس چکر لگاؤ گری سر کاؤنٹ کرنا یہ سر نون سٹاپ گراؤن کے چالیس چکر میں کوئی ممبئی پونہ کو مان کیوں نہیں لیتے تو کیا تمہاری فیملی راجاؤں کے نیموں کو مانتی ہے سر نیم کیا ہے شرما اس کا مطلب کہ تم لوگ شرما آتے ہوئے خاندان کے ہو سب کے سب بھیگی بلی ہو آخر وہ میری ہائٹ اور میرا ویٹ کیوں پوچھ رہا ہے مجھے سر پہ اٹھا کے ناچے گا کیا اس کی وات لگا دوں گا میرے بھائی کو گالی کیوں دے رہے ہو اوہو میں نے دی تو ناراز ہو گئی جب اس نے دی تو میں نے روکا تو تھا روکا گالی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ اولو کا پٹھا باپ کی عزت اترتے ہوئے دیکھ کر ہنس رہا تھا وہ تو سان کی طرح سینگ گھسڑ کر چلا گیا میں جانتا ہوں تو چاہتی ہے کہ میری ہمیشہ سب کے سامنے بے عزتی ہو میں پتی ہوں یا گدھا بڑے بھائیہ چکر لگانے کی جگہ پنچائت ہو رہی ہے وہ کیا ہے بڑے بھائیہ پولیس والا کیسا ہونا چاہیے یہ سب کو بطا رہا تھا یہ تمہارے بس کی بات نہیں پہلے ایک اچھا افیسر بن کے دکھاؤ what nonsense is this پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے جب اتنی غلطیوں کے ساتھ یہ شادی کا کارڈ جائے گا تو کیا سوچیں گے سب لوگ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم لوگ اور کتنی مسٹیک کروگے اتنا سنناٹا کیوں ہے شادی کے کارڈ کو لے کر کیوں ٹھیک نہیں ہے کارڈ تو اچھا ہے ماما پوچھ رہے تھے کس نے چھپایا تم نے بتایا نہیں یہ نہیں بتائے گا میں نے ہی پرنٹنگ کا ذمہ لیا تھا بڑے بھائیہ اچھا تو یہ کارستانی تمہاری ہے ہاں بڑے بھائیہ شبد, کلر, کونسپٹ, جوڑنا, ہٹانا سب میرا ہے میرے نام کے آگے لگنے والا ڈاکٹر کہاں ہے اور ڈیزگنیشن بھی میسنگ ہے میں نے ہٹوایا ہے بڑے بھائیہ ڈاکٹر جائی کرشن شرما آپی ایس بی اے ایم اے ایف 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 سیکس سپیشلسٹ کی جگہ سیمپل سا جائی کرشن شرما ہوملی لگتا ہے اس لئے باقی کچھرا میں نے ہٹا دیا تم کون ہوتے ہو اسے ہٹانے والے میرے سوارگی پیتا امر شرماجی نے بنا اپنے کھانے پینے کی پرواق کیے سائیکل پر دودھ بیچ بیچ کر پڑھایا لکھایا ہے مجھے تم کیا سمجھو گے دوسروں کے سارے پر جینے والے کام کے نکاج کے تھائیما ناناج کے حرام خور کام چور ہو تم ماں بھائیوں کیا بھائیہ بھائیہ دل پر پتھر رکھ کے اس انٹرمیڈیٹ فیل ایڈیٹ کو یہاں لے کر آیا ہوں صرف تمہاری وجہ سے جسے ڈگری کی سپیلنگ تک نہیں آتی وہ پولیس ڈیبارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے دیکھا تم نے کارڈ میں سے ان کی ڈگری غائب ہونے بھر سے ورڈ وارڈ جیسی سیچویشن بنا دی انہوں نے کیا وہ اس طرح کے آدمی کو منا پائے گا کیا تمہیں امید ہے وہ ضرور بدل پائے گا مجھے رامراش پر پورا یقین ہے آئم گاؤتم پیناکی گولڈ کمپنی کا نیولی اپوائنٹنٹ مارکٹنگ ہیڈ ہماری کمپنی اینوال ڈے سیرویشن جہاں تین سال سے منا رہی تھی اب وہ ریزورٹ یوز نہیں کریں گے فورا چینج اس بار پرکتی ریزورٹ میرے ایمپلوئیس کے لئے فیکس کر دیجئے ارے فورا چینج میں نے تو فیکس بھی کر دیا تم میرے چینج کو چینج کسے کر سکتے ہو یہ میرے ایمپلوئیس کی بھاونہوں کی بات ہے پرکتی ریزورٹ ہی ہونا چاہیے ارے وہی تو ہے ہم نے اسے بک بھی کر دیا تو اسے کینسل کر دو کیوں کمیشن جانے کا ڈر ہے ارے تم تو بڑے عجیب آدمی ہو وہی ریزورٹ تو بک کیا ہے پھر چلہ کیوں رہے ہو یہ ہوئی نا مردوں والی بات اگر پہلے بتا دیا ہوتا تمہیں اتنا چلہ کیوں رہا ہوتا بوس لگتا یہ اونچہ سنتا ہے سنتا ہی دیئے اپنی بحث بند کرو اور پیمنٹ بتاؤ جلدی لازت یاد چار لاکھ میں کر دیئے تھے اس سال دیدی نے پانچ لاکھ کا امامن فکس کیا دس لاکھ یہ تو بہت زیادہ ہے میں تو اتنا ہی دوں گا ان کے ڈیفیکٹ کا ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں آپ اس میں کیا بات کر رہے ہو مجھے بھی کچھ بتاؤ نا اہاں اوکے اوکے یہ اٹھ لاکھ ہمارلے ٹھیک ہے ایڈیوٹ نمستے مینام سنیے میری پیمنٹ ہے پانچ لاکھ صرف پانچ لاکھ ہاں آپ نے جس ایمانداری سے ڈسکاؤنٹ دیا ہے اسے دیکھ کرتا میں رو ہی دوں گا ایوننگ میں ایڈوانس بھیجواتا ہوں چلتا ہوں پھر ٹھیک ہے تم نہیں بدلوگی لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو جتنا ہو سکنے چھوڑ لیں اور تم ہو کی نقصان اٹھاتی رہتی ہو ہمیں کسی کا وشواس نہیں توڑنا چاہیے بلکل کریک کہا ما ارے بینا بتائے تو اچانک کیسے چلایا میں تمہیں سپرائز دینا چاہتا تھا تب ٹھیک تو ہے نا بلکل ٹھیک اور یہ کون ہے بیٹا میرا فرینڈ ہے ما ہماری ساتھ ہی رہے گا پہلے فریش ہو جاؤ میں کھانا لگاتی ہوں نیا بیزنس کس چیز کا ویڈنگ پلاننگ ویسے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ارے ما ایونٹ مینجمنٹ کیسے ہینڈل کرتی ہیں اس میں کیا ہے اوکیشن کے حساب سے ڈیکوریشن ٹیسٹ کے حساب سے ڈینر ایونٹرٹینمنٹ کے لیے ناچ گانا ہے اگر یہ سب ایک جگہ ملا کے ایونٹ کرے تو وہ ہے ویڈنگ پارٹی کی جگہ شادی میں بہت پیسہ ہے آنٹی ایسا کیا پر یقین کر کے شادی کا کونٹریکٹ کون دے گا کونٹریکٹ کمیشنر دے گا کمیشنر صاحب آپ ہر فنکشن کے لیے ہماری دکان سے گہنا کھریدتے ہیں اسی ویسواس سے بول رہا ہوں آپ کی شادی کے لیے یہ ویڈنگ پلانر کریکٹ ہے اوکے سیڈ جی اگر آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں تو اسے اپنے طریقے سے دیکھ لیتا ہوں کہا ہے لیجیے یہ آگئے نمستے سیڈ جی بیٹھئے کس سے ملنا ہے مجھ سے ملنے بلایا ہے میرا نام سریندر ہے کمیشنر صاحب کا پی اے ہوں میں اچھا کمیشنر صاحب لڑکی کی شادی بڑے پیوانے پر کر رہے ہیں اور اس کام کو میں ہنڈل کر رہا ہوں پیسے کی کوئی کمی نہیں وہ کمیشنر تھوڑا سنکی ہے اور اس کا پریوار پاگلوں سے بھرا پڑا ہے انہیں لوٹو گے تم اور مدد میں کروں گا اور وہ کیسے شادی کا ہال دس لاکھ روپے کا ہے بیس لاکھ کوٹ کروں گے تو پروفٹ میں تمہارا ففٹی میرا ففٹی کھانے کی پلیٹ دو ہزار روپے کی ہے چار بتاؤ گے تو تمہارا ففٹی میرا ففٹی فلار ڈیکوریشن پانچ لاکھ کا ہے دس بتاؤ گے تمہارا ففٹی میرا ففٹی لیڈی سنگیت میں کوئی بارڈ آنسر ناچے گی دس لاکھ دیں گے پچیس پتائیں گے تمہارا ففٹی میرا ففٹی کیا کہتے ہو آدھی ہے یا مومبائی کا کوئی ڈانس بار اوہ سیڑ جی کمیشنر کو فون لگائی ہے اس کمینے کی ریپورٹ کرتا ہوں میں اس کی جرورت نہیں یہی کمیشنر ہے ہاں ہم آپ کمیشنر ہیں سر سوری سر سوری سر گلتی ہو گئی گلتی نہیں کہ تم نے انسان اچھے ہو مجھے خوشی ہوئی ہیرالال جی آپ کا ریکمینڈیشن اچھا ہے I appreciate you marriage contract اسے ہی دے دو Thank you sir اور سنو میں کمیشنر ہوں اس لئے درنا نہیں سرویس اچھے سے کروگے تو نام کماؤگے کروں گا sir باقی کی ڈیٹیلز سیڑ جی بتا دیں All the best Thank you sir चلتا ہوں پھر آئیے گا धन्यवाद سیڑ جی دیکھو رام تم اور تمہاری ماں پر بھروسہ کرتا ہوں اس لئے میں نے رسک لیا ہے شادی میں کچھ گڑ بڑ نہ ہو یہ شادی ہونے ہی نہیں دیں گے میرا مطلب معمولی شادی نہیں کروائیں گے بہت سبارداست ہوگی آئیے بھائی صاحب آئیے آئیے بہت بہت مبارک کو سمدھی جی آپ کے گھر شادی کیوں خوشی بھٹا یہ کس کی کرتوت ہے یہ سارا کھیل تماشا اسی لڑکے کا ہے نام ہے رام راج ویڈنگ پلینر شادی میں ابھی دس دن باقی ہیں ابھی سے اڑکم بچا دیا کمیشنر کے گھر شادی ہے اے ون ہونی چاہیے بیسے آپ نے ابھی دیکھا کیا ہے پٹارا تو آگے کھلے گا آرے یہی دولا ہے کیا زبردست بھائی آرے اندر سکس پاک چھپا کے رکھا ہے چاچا پتا نہیں اور کیا کیا چھپایا ہوگا آرے گصہ کی ہوتے ہو یار یہ تو مزاک تھا شادی میں مزاک چلتا ہے کیوں چاچا کریکٹ کریکٹ اندر چل کر بات کرتے ہیں اس سڈن میٹنگ کی سیچویشن یہ ہے کہ میرے گروہ شری سمپورن آنند سوامی جی نے دولہے راجہ کی کنڈلی میں میجر ڈیفیکٹ ڈیٹیکٹ کیا ہے باڈی کے ڈیفیکٹ کے لیے میڈیسن ہوتی ہے کنڈلی کے ڈیفیکٹ کے لیے کیا کروں سما آدھان ہے جنرل وارٹر یا مینرل وارٹر مورک والک جنرل مینرل نہیں ایشور نے ارث پر کئی پویتر ریورس بھیجی ہیں جن کا وارٹر اس کلش میں کلیکٹڈ ہے ودو نورت میں کھڑی ہوگی اور ور ساؤت میں کھڑا ہوگا اور ہم سب ایست پہ کھڑیوں کا ڈھول بجائیں گی کیا نو تلسی کی لیف اس پویتر وارٹر میں ڈال کر ابھی شیک کریں گے اب یہ تلسی کی پتی میں کہاں سے لاؤں گا بھائی اس میں کیا پروبلم ہے چاچا مارکٹ سے خرید لیجیے لوگوں کے گھر میں بھی مل جائے گی کیوں پنڈی جی ایک جیٹ لے تو شیگراتی شیگر ودو کو کال کیجیے بیٹا جان کے شکلام برم دھرم دیو ششی ورنم چطور بھجم پرسند ودنم دھائے کلش ان کے ہینڈ میں دے دیجیے یاد رہے بھوم پہنچنے سے پہلے یہ کلش نا تو چھل کے اور نہ گیرے گر گیا تو تو ان کا نام راشن کارڈ سے کٹ جائے گا ارے تو مورخ ہے پنڈیت کیوں زیادہ اوبدش مد دے یہ کوئی بچہ ہے جو گیرہ دے گا جب گرو جی نے مہرت نکالا ہے تو اس کا نام کون کا ارے سچی تو ہے اولڈی چاچا کی جان نکل گئی ہے گستے سے دیکھیں گے تو کمپلیٹ ختم انہوں نے پنڈی چی کی بات دل پہ لے لی نا یہ صحیح کہہ رہا ہے بھائیہ میں نے گلتی سے اپنا ہاتھ آئے اس شادی میں کسٹمر کی طرح میں آپ سے بزنس کرنے نہیں آئی ہوں یہ فنکشن بھی میرا اپنا ہی ہے ساری ذمہ داریاں میرے بیٹے پر چھوڑ کر آپ شادی کا مزا لیدیں شادی میں کام کرنے والے ان کے سٹاف کے رہنے کے لیے پاس ہی میں ایک گھر دے دیا ہے اور یہ ہے میری جان کی اسی کی شادی ہے رام کی ماں ہے نمستے آنٹی نمستے بیٹا ہمیشہ خوش رہو ارے رام تو کا بیسی سندر بہو گھر لے کر آئے گا ماں اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اسی کو گھر لے چلتے ہیں ارے مزاک کر رہا ہوں شادی میں مزاک چلتے رہتا ہے تمہارا گیم پلان دیکھ کے تو یقین ہو گیا کہ کام بن جائے گا پر شروعات کرنے کے لیے گین تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے جیسے ہی میدان میں پہنچیں گے گین میرے ہاتھ میں آ جائے گی آرے وہ سکتے ہیں اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر پائے گا آرے یہ کیا ہو رہا بھانجے تم تو دولھن کے ساتھ ہی آرے ماما پینک مت ہو ہم یہاں شادی کرانے نہیں شادی روکنے آئے ہیں کیا کہہ رہو بھانجے سمجھے نا شادی کو توڑ کر جانکی کو بہو بنا کر گھر لے جائیں گے کسے کہاں لے جائیں گے وہ کہہ کہ لے جانے کا مطلب ہے کہ شادی میں دولھن کو منپ میں کیسے لے جائیں گے آرے یہ نوٹنگی چھوڑ اور آرے کی مطلب یہ کیا رامراج انڈیا آکے تم ہمارے گھر پر بھی گھوسا ہے اور جو دماغ کے سنکی ہے انہیں بھی ٹوپی پہنا کر شادی کا پورا کونٹیکٹ لے لیا ہے تمہارے پلان کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں جانتے ہیں یہ ہماری پارٹی میں ہے کیسی پارٹی سنگیت پارٹی سنگیت پارٹی کیلئے دسکس کر رہے ہیں چوہو تو پارٹی سپیٹ کر سکتی ہو اس کے لئے اتنا ڈسکشن کیوں انکل یہ پلان کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں یہ بھی جانتی ہے سب جانتی ہیں یہ بھی ہماری پارٹی میں ہے آہ ویری گوڈ دولن کو سجا کر میرے جول تک کیسے لے جائیں گے اس کی بات کر لے تھے یہ نہیں جانتی کیا کیا جاننا ہے ہم شادی میں کیسے جائیں گے وہ جاننا ہے ماما جی ہم نے اسی کے تو پیسے لیے اور اب ہی نہیں سے پوچھ رہے ہیں آپ کو تو اور کتنے سارے کام ہوں گے بلکل صحیح کہا بیٹا جانکی بنارس سے ساریاں آ گئی ہیں چلو مجھے ماما جی آج آپ کے مو کھولنے سے میری پول کھول جاتی پہنیاں مت بجھو نیتاؤں کی طرف سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کس کی پارٹی میں ہے کوئی لسٹ ہے میں یاد کر لوں ہاں تو رات صاحب ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہے ہمارے نیکس ٹیپ میں شکار کرنے کے لیے ایک بکرا چاہیے بکرا چاہیے یس سر پلان کے مطابق میں گھر میں گز گیا ہوں شادی کو روکنے کے لیے اور آدیش کو ٹرپ کرنے کے لیے مجھے ایک بکرا چاہیے سمجھ گیا پر کون ہوگا یہ بکرا تم آدمی ہو یا بکرا تم سے کریم کو بکڑنے کے لیے کہا تھا اور تم اس کے لڑکے کو بکڑ کر لے آئے وہ تو انڈرگراؤنڈ ہو گیا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے اس کے بچے کو بکرا بنایا پر کس چارج میں سیکنڈ کلاس کے بچے پر ہم کیا مرڈا کیس چلائیں گے مرڈا کیس چلائیں گے سیکنڈ کلاس کے بچے نالائک ہو تم چھی ماں بھائیہ بھائیہ کیا بھائیہ بھائیہ کھانا تو یہ آدمی ٹھونس ٹھونس کے کھاتا ہے اور دماغ میں بھوسا پہنچتا ہے جلو بھر پانی میں جا کے ڈوب مرو چھے چھے اس کو کھانا نہیں بھوسا چاہیے ایسے آدمی سے تمہیں پیار کسے ہو گیا دماغ ہی نہیں ہے اس کو دھولک ہے لگاڑا ہے تبلہ ہے اس کو تو ہر سمیں بجاتے رہنا چاہیے بانجی کہیں یہ آدمتہ نہیں کر رہے ایسے آدمی ہوں اس لیے انگور کا رسڑا کے پیتا ہوں تُو راکشس ہے جو روز میرا سڑا ہوا خون پیتا ہے ڈیلی مجھے بھجیے کی طرح تلکے کھاتا ہے اے اگر بھگوان ہے تو میرا بھی دن آئے گا کھٹ مل مند کے تیرے بستر میں گھسوں گا تیرا خون چو سوں گا یہی میری اچھا ہے نقصد ہے ڈریم پروجیکٹ ہے ماما جی اس بکرے کے ڈریم پروجیکٹ یہ کیوں لے کر آئے شادی ہونے تک اسے لانے سے بنا کیا تھا پھر بھی لے آئے میں نے سوچا اگر کوئی دیکھ لے گا تو مسیبت ہوگی اے یہ کیا ہو رہا ہے چادو ٹونا کر رہے ہو کیا یہ لائٹنگ کیوں ہے اور یہ کورسی میں ہاتھ چوڑتا ہوں چلایا مت یہ کورسی نہیں ہے ڈریم ماشین ہے واشنگ ماشین سنا تھا ٹائم ماشین سنا تھا ڈریم ماشین کیا ہے ارے سپنوں کو سچ کرنے کے لیے کسی سائنٹس نے ایک ماشین بنائی تھی وہی ہے یہ ڈریم ماشین وہ کیا ہے نا چاچا ہر آدمی کی لائف میں ایک ویلن ضرور ہوتا ہے جو ہمیں بہت تنگ کرتا ہے اور ہم بس اسے جھیلتے ہیں اور اسی سپریشن سے ڈپریشن ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ٹینشن ہوتا ہے تھوٹس میں ایریٹیشن ہوتی ہے پیٹ میں وائیبریشن ہوتی ہے ہارڈ بلوک ہو جاتا ہے مائنڈ سٹک ہو جاتا ہے اور آدمی کا کھیل کھتم اس کے باد اس کے باد کیا باڈی کو اٹھا گے گٹر میں پھینک دو کیوں بھائی ہاں سہیہ اسی لیے جب زیادہ لوگ مرنے لگے تو امریکہ نے خوچ شروع کی اور یہ ماشین بن گئی ارے اس کے انٹرناشنل پرموشن کے لیے انہوں نے انگلیش میں فلم بھی بنائی تھی ہندی ورشن کا کیا نام تھا اندرجال تھا ہاں کریں اسی آئیڈیا کو چائنیز لوگوں نے کوپی کیا اور یہ ماشین بنائی میرے چائنا میں کیے ایونٹ مینجمنٹ سے خوش ہو کر یہ پریزنٹ دے دی اس ماشین کے ذریعے جو لوگ ہم پر ریال لائف میں ٹورچر کرتے ہیں نا سپنوں میں ان کا بینڈ بجا کر ہمیں سکون ملتا ہے اس سے باڈی فٹ ہوتی ہے اور لائف خوش رہتی ہے سمجھ گیا نا بات سمجھ میں آ گئی if you don't mind میں کرسی پر بیٹھ کر سپنوں میں جانا چاہتا ہوں آپ جا کر کیا کریں گے ہر آدمی کی دکھ بھری کہانی ہے سالے صاحب اتنا ڈاڑھتے ہیں کہ میرا دماغ سن ہو جاتا ہے ارے رے رے آپ کے حالت بہت خراب ہے اس لیے مجھے بھی اپنے کلپ میں جوڑ لو نا پلیز ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں وہ کیا ہے جب آپ سپنے میں خوشتے ہیں تو ریال لائف کیریکٹر بھی وہاں آتے ہیں آپ ان سے مت بتائیے کہ آپ سپنے میں ہیں بتایا تو سپنے میں ہی ٹپک جائیں گے اسی لیے اگر سپنے کی کوئی بھی بات بتانی ہے تو کلپ کے میمبرز کو بتائیے ایک اور ضروری بات سپنے میں بتائیے دس منٹ اصلی زندگی کے دس دنوں کے برابر ہیں اگر میں واپس آنا چاہوں تو آنکھ بند کر کے بس گانا گانا ہے مجھے منظور ہے منظور ہے مجھے بھی سپنوں کی دنیا میں لے چلو پلیز اوکے چاچا سپنے میں سب کو گالیاں دینا All the best Safe journey Close your eyes Concentrate Concentrate Relax 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 Oh جی سنو جیم کی گھنٹی بچ گئی ھے بکوون رات بھر دارو پیے گا دن بھر بھائیا کی گالی کھائے گا پیش ارم پتا نہیں کبھی سے حکل آئے گی یہ جیم جا رہی ہے یہ اسی کی گھنٹی ہے گیا ہر چیز تو پہلے جیسی ہے پر رام راج نے کہا تھا کہ یہ سپنا ہے میسٹر بریم پرتاب سنگ 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 سواگتم سو سواگتم آب تو چودری جسٹس چودری آرے رام تم ہو تم تو ہتندر جائے سے ایکٹنگ کر رہے ہو ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے میں تو ان سے بھی اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہوں آگے اور آگے اس سے بھی آگے دیکھو تو سمجھو گے وہ تو ٹھیک ہے پر یہ سب کیا ہے رنگین سپنا آپ اس وقت سپنا دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ٹیکنیکلر سپنا ہے اور ہم آپ سے ملنے آئے ہیں یہ کیا ہے اگر یہ سپنا ہے تو یہاں بھی میرا سالہ کتے کی طرح بھونگ کیوں رہا ہے پاگل ہو تم اس سپنے میں کیوں آئے ہو تاکہ ریال لائف میں لوگوں سے بدلہ لے سکے اور اس کا ویلن پتا ہے اس کا سالہ جہ کرشن شرما وہ تمہیں چناؤتی دے رہا ہے کیا کروگے بتاؤ کاکا سمجھ گیا میں اس کا ضرور بدلہ لوں گا یہی میری اچھا ہے مقصد ہے ڈریم ہے ڈریم پروجیکٹ تو نیک کام میں تیری کس لیے ویجائی بھوا جلا مت بے اس کی اور اس کی ڈسپلن کی تو بھوک لگنے پر کچن اور پیاس لگنے پر بار کی اور دیکھنے والا انسان تھا اس گھر میں ترسایا ہے تُو نے کھانے کے لیے دارو کے لیے آنکھوں کے نیند حرام کر دی ہے میری میری آنکھیں جل رہی ہیں اگر کسی نے روکا تو میں جلا کے راک کر دوں گا سنبے سالے تُو دادا گری کر یا لڑائی کر گنڈے لے کر آیا یا توپ لے کر آ اکیلے آیا پوری پلٹن لے کر آ اس پریم پرتاب سنگھ کو چھوہ بھی نہ تو پیس دوں گا چٹی کی طرح مکنہاں سپنے میں بھی کوئی لڑتا ہے چاچا میں سپنے میں اسری کے لیے تو آیا تھا ارے آپ تو سی ایدے کلیمیکس پر پہنچ گئے شو تو اینجوئے کیجئے جائیے جا کر پیجئے میں دن میں کہاں پیتا ہوں ارے سپنے میں دن رات نہیں ہوتا سنبھے سالے ایسے ہمت ہے ایسے ہمت ہے اس کی ہمت ہے کہ کتے جیسے حرکت کی ہے اس نے درنے کی کوئی بات نہیں ہے اس نے اچانک ایسی بےہودہ حرکت کی اور تم کہتے ہو درنے کی بات ہی نہیں ہے میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسے پیشن کو میں فیس کر چکا ہوں یہ سائیکولوجیکل ڈیسورڈر ہے اگر ایسا ڈومینیشن رہا تو سپریشن کی وجہ سے ڈپریشن ہوگا اور پھر کموشن سے ریولیوشن تیار ہو جائے گا ہفتے بھر تک بینہ دھیان دیئے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے ٹھیک ہو جائیں گے اگر نہ چھوڑیں تو آپ کی خیر نہیں پاگل ہو کر گلا کاٹ لیں گے بھائیو ایسی خطرناک بیماری کیسے لگ گئی اسے ڈومینیشن سر اگر کسی کو ہمیشہ ڈاٹتے رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا نا ہاں بھائیو آپ کے ڈومینیشن میں میں بھی سپریشن میں رہتا ہوں ہاں صحیح کہا جی میں بھی ہمیشہ ڈپریشن میں رہتی ہوں ہاں بھائیو مجھے بھی تھوڑا کموشن فیل ہوتا ہے مجھے بھی ریولیوشن کرنے کی اچھا ہوتی ہے ہاں ڈیڈی اب صبح صبح ہی ہمیں گیند بنا کر ہم سے کھیلنے لیں بند کرو اپنا یہ گیند کا کھیل میں سمجھ گیا ہوں کہ میری ڈسسپلین کو تم لوگ ڈومینیشن مان کر ڈر گئے ہو اچھا ٹھیک ہے آج سے جان کی کہ شادی ہونے تک آپ لوگ جیسے رہنا چاہیں ویسے رہ سکتے ہیں اس کے بعد میٹنگ بلا کر رولز کو کچھ آسان بنا لیں گے اگر کچھ دن اور ایسا چلتا تو سب پاگل ہو گئے ہوتے ہیں ذرا سنو رام راچ شادی ہونے تک پریم پرتاب کو تم ذرا سنبھال لوں آرے اس کی فکر مت کیجئے سر میں سب سنبھال لوں گا تھانک یو رام آرے واہ 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 کیا ڈائلوگ مارا ہے یقین مانیا آپ کے سالے کی پینٹ گلی ہو گئی ہوگی کیوں رہے یہ بتاؤ رام میری جاگنے کے بعد وہ سب بھول جائے گا نا ورنہ گولی مار دے گا آرے یہ کیا کیا رہے آپ چاچا دماغ خراب ہو گیا آپ کا آپ کا سپنا انہیں کیسے یاد رہے گا نیا ہے کنفیوز ہو گیا رام میری پرسنل لائف تو تمہاری وجہ سے بند گئی اور پروفیشنل لائف کا کیا اس کا کیا بتاؤں پریشان ہوں گھر میں بڑے بھائیاں بھوکتے ہیں آفیس میں آدیش کاٹتا ہے آرے آدیش سے مجھے یاد آ گیا آپ کے سالے نے آدیش کی فیملی کو کل ناشتے میں بلایا ہے رام یہ ڈیسیجن سالہ کیسے لے سکتا ہے یہ سپنا میرا ہے لیکن یہ ڈیسیجن لینے والے وہ نہیں ہیں پھر کون ہے سوتا ہوا پریم پرطاپ سنگھ یہ اس کا تھوٹ ہے جو یہ سارے کیریکٹرز یہاں پر آ رہے ہیں اب سمجھا میں جیسے میں نے سالے صاحب کی کلاس لی تھی ویسے ہی آدیش کی بھی بینڈ بجاؤں گا یہ سیچویشن اسی لیے کریئٹ کی گئی ہے نیشانے پر تیرما رہے کا کا اسی لیے آپ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں سوشل، سائکولوجیکل اور میتولوجیکل لائف میں ہار جگہ نمبر ون ہو جائیں گے آپ اپنے سپنے کے بادشاہ بن جائیں گے یہی اس پریم پرطاپ کے خواہش تھی یس آئیم بادشاہ وہی جنگ شروع کرتا ہے اور ختم بھی بھائی صاحب یہ کھانا کوئی معمولی کھانا نہیں ہے یہ تو فائی سٹار سے بھی بڑیا کھانا ہے یہ کھائے گا تو میرے جیسا ہو جائے گا پریم پرطاپ کیا پریم پرطاپ کیا ہے رے what's your problem ارے بھائی صاحب انہوں نے تو سبح سبح شروع کر دی ایسا نہیں یہ سمدھی جی یہ شادی ہونے تک مستی کرنے کے لیے میں نے ہی پرمیشن دیئے ہے ہے کون تو پرمیشن دنے والا تھولت گھوچو گھنڈے this is my life میری پسند میری تاکت میری خوشری فرس ٹائم ہے نا اس لیے ایسا ہے کیا فرس ٹائم بیس سال سے میں ڈے نائٹ پی رہا ہوں میری جوتی بھی پیتی ہے کیوں گھور رہا ہے بھے تُشی چکھنی ہے کیا بینا چکھنے کیا اس گدھے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رام راج رام کیا دے گا بابا جی کٹھولو ہاں سر مجھے لگتا ہے اسے تم ہی مینیج کر سکتے ہو ذرا سبھال لو شور سر میں دیکھتا ہوں گرو جی ایسے انہیں بہت برا لگ رہا تُو اس کی سیٹ میں کی میری میری کھاتیر میرا ہم جو لی باہوں کی ڈولی میں لے کے جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہوں ساری سمدھی جی آدش سعودوبائی کے لوگ شہر میں آ چکے ہیں وہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے یہ انفرمیشن آئی ہے اگر ایسا ہے تو بادشاہ ہماری چنگل سے دور نہیں بادشاہ تمہارے سامنے بیٹھ رہا what yes بادشاہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے یہ ہے بادشاہ yes میں ہوں بادشاہ ہم ہی جنگ شروع اور ختم کرتے ہیں باقی سب گھاس چڑھتے ہیں ساری آدش تم اس کے بات چھوڑو بس اس پر فوکس کرو کہ سادھو کے لوگ کہاں ہیں شو سر آج سمیہ اور میری ٹیم یہی کریں گے اس کی ٹی ٹوینڈی کی ٹیم ہے کیا آدش سادھوبائی کے لوگ آدھے گھنڈے میں اس شہر میں پہنچ جائیں گے پولیس یہ بات اچھی طرح سے جان چکی ہے تم نے ساردھان کرتا ہوں میں پہلے ہی پتا کر چکا ہوں سادھوبائی کا ریٹھینڈ روبرٹ اور راکی رسول سٹی کے باہر ویرار تک پہنچ چکے ہیں گوڈ آپ اداس کیوں ہے ڈاڈ یہ پرانی جگہ دیکھ کر تمہاری ماں کی یاد آتی ہے چھوٹی سی کھولی میں ہم تینوں رہتے تھے بیٹا میرے لیے زندگی میں پیسہ ہی بہت مائنے رکھتا تھا اور وہ پیسے کی جگہ رشتوں میں اہمیت رکھتی تھی تب مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا تھا میں نے غلطی کی تھی میں نے اسے کھو دیا میں نے آپ کو ماں کے بارے میں نہیں بتایا I'm sorry پاپا میرا مقصد پورا ہوتے ہی میں آپ دونوں کو ایک دوسرے سے خود ملواؤں گا پریس میٹنگ بلواؤں پر کیوں ارے کیوں کا کیا مطلب ہے اپنا ٹیلنٹ لوگوں کو نہیں بتائیں گے تب ہی وہ سوتا ہوا پریم پرطاپ ساٹسفائے ہوگا ہاں چاچا ہاں تو دیر کس بات کی تو سب تیار ہیں میں سنسنی پھیلا دوں گا دیپارٹمنٹ کو ہلا دوں گا مافیا کو ہمیشہ کے لیے سلا دوں گا ایک ہی دن میں ساتھ بھائی کے لوگوں کو پکڑ کر دکھاؤں گا اگر وہ سن رہے ہیں تو پکڑے جانے کے لیے تیار ہو جائے نہیں تو انکاؤنٹر کر دوں گا میرے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہوں میں میں ہوں کھڑک سنگھ آدش سر میں اسے اپنی بہن کی وجہ سے ٹالڈریٹ کر رہا ہوں یہ سکراؤسز لیمٹس میں اسے ابھی سسپینڈ کر دوں گا سر رس میٹ بولاؤ پولیس کو آلڈی انفرمیشن ہو گئی ہے اور دیر نہیں کریں گے مٹیریل کو آج رات کوئی بھیجنا ہوگا اس بات میں اگر زرہ سی بھی دیر ہوئی تو سادو بھائی چھوڑیں گے نہیں دیکھو بھائی لوگ ممبئی تو ہے ہی ڈلی، ہیدر آباد اور کلکتہ میں ایک ہی سمیہ میں یہ بلاسٹ ہونا چاہیے کل پوری دنیا میں سارے ٹی وی چینلز پر یہی یہی بریکنگ نیوز ہونی چاہیے کون ہے بے تو بتاتا ہوں چپڑ گنجو جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے آپرادیوں کے اچھے بنیان سے لے کر پینٹ سب پھیلا ہو جاتا ہے اور بھی سنو میں وہ پتھر ہوں جس سے مجرم ٹکراتا ہے تو چور چور ہو جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے چپڑ گنجو اور تاریف سنا جب میں کہیں دھاوا موٹتا ہوں تو مجرم مجھ سے بچنے کے لیے خود پیر پڑتا ہے میرے باپ نے ایک شراب کھانے میں دارو پی کے دارو کھانا توڑ دیا تھا اسے اینام ملا تھا اور میری مان ہے باپ کے پیسے کی دارو پیٹ میں اور دیکھنے میں شکل چوروں کی طرح ہے تو کر کے لے گا بے میں تو ڈر گیا یہ نکاب کس لیے ایلرجی ہے کیا نہیں چاچا آپ کو فیمس کرنے کے لیے یہ کیا ہے آپ کار میں بیٹھئے ان کا خاتہ کھالی کر کے آپ کے اکاؤن میں ٹرانسفر کرتا ہوں تھانکس آل دی بیسٹ اس بم بلاسٹ میں ڈھیر سارے بیگناہ لوگ خامکھا مار جائیں گے تمہیں اسے کسی بھی قیمت پر روکنا ہوگا مار سالے کو مار سالے کو مار سالے کو مار سالے کو کور کر لیا ہے ان کا پلان ناکام ہو گیا اب تو سادو بھائی کو ڈیفینیٹلی ممبی آنا پڑے گا یہ آر کریکٹ رام اب ہم ٹارگٹ کے بہت ہی قریب ہے گوڈ لگ گوڈ ماننگ انسپیکٹر پریم پرداب سنگھ شراب پینی کی وجہ سے اپنا مانسک سنتولن خود چکے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ وہ سادو بھائی کے آدمیوں کو پکڑیں گے جو کہ بے بونیاد ہے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں اور اسی لیے اسی روز سے انہیں سسپینٹ کیا جاتا ہے گوڈ مارننگ یہ ڈیڈ باڈی ہے روکی رسول کی سادو بھائی کا آدمی بیٹا گدھے حکم کا انتظار کرتے ہیں شیر سیچویشن کے ہی سب سے کعام کرتے ہیں میں وہ شیر ہوں جو دہار تا کم ہے اور کاٹ تا زیادہ آپ وہ کتے ہیں جو صرف بھوگتا ہے کاٹ تا نہ ہے یہ پریم پرتاب کہتا ہے سادو بھائی کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے ایڈ سُدھر سکتا ہے لیکن تم جیسے کتوں کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیا اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہوں میں کیونکہ میں ہوں کھڑک سنگھ کھڑکتے والا بہ 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 کیا کھڑکا ہے سر اس پرفورمنس سے آپ کے سالے کی کھڑکی بند اور آدیش کی کھڑیاں کھڑی ہو گیا ایک کام کرو رام مجھے ایک لڑکی چاہیے ارجٹ کیسی گھٹیاں باتیں کر رہے ہیں اس میں گھٹیاں کیا ہے بیٹا فلموں میں ہیرو کی فائٹ کے بعد ایک آئیٹم سانگ ہوتا ہے نا مجھے آئیٹم گل دیلا دو ایٹم گل نہیں چاہیے یا ونوشکا لاؤ یا کنوشکا یا پھر دونوں کو لے آؤ ارے سر یہ اتنا آسان نہیں ہے کہاں سے لائے آسان کیوں نہیں ہے سپنے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سپنے نہیں ہے نا ارے سپنے میں بھی پرابلم ہے سر ہم تیہ نہیں کر سکتے پھر کون تیہ کرے گا سوتا ہوا پریم پرتاب تیہ کرے گا جس لڑکی کو وہ ڈیسائیڈ کرے گا وہ ہی اسے انٹیٹین کرنے آئے گی ارے تمہیں پرابلم ہے پتا نہیں اس کی کیا چوئیس ہے بھائی ہم بلاسٹنگ آپریشن پر جو اتنے دنوں سے محنت کر رہے تھے اس کو فیل کرنے کی پیچھے جس کا ہاتھ تھا وہ یہ ہے پولیس کا انفارمر تیرے مرنے سے پہلے تجھے ایک انفارمریشن دیتا ہوں ہم اپنے ہر کام کو ہنڈک پرسنٹ انجان دیتے ہیں سادو بھائی کو آج تک ان کے ارادوں میں کوئی نہیں ہیلا پایا وہ ایک آدمی ہے کون ہے وہ بادشاہ بادشاہ کے نام سے ہی تمہاری آنکھوں میں ڈر دکھنے لگا ہے تم دیفنیٹلی بادشاہ کے ہاتھوں مارے جاؤگے تیرے مرنے سے پہلے یہ انفارمریشن میری طرف سے بادشاہ اسی کے ساتھ ہے جس افسر کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اے کون افسر اے 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 کون افسر بتاؤ مجھے کون افسر بادشاہ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے بھائی مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلے بھی اس نے ایک بار مجھے پیٹا تھا میں پوری طرح سے سمجھ گیا وہ نکاب ہوشی بادشاہ ہے کریکٹ بھائی کیونکہ پریم پرتاب سنگھ پولیس کے نام پر دھبا ہے وہ تو ایک جیب کترے تک کو نہیں پکڑ سکتا ہے اس ٹینگو سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں بادشاہ اور اس کے پیچھے جب پولیس والا ہے وہ دونوں چاہیے جیسے شادی کا دن پاس آتے جا رہا ہے ٹینشن سے میری جان جا رہی ہے ٹینشن مت لو وہ گین چھوڑ کے فوٹبال سے کھیلیں گے تم بس کھیل دیکھتی جاؤ ہے رام رام تو یہاں دوسرے کی ویڈنگ پلان کرنے آیا تھا اپنی ویڈنگ پلان کرنے لگا شکل ایسی سیرت ویسی جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھت کرتا ہے لڑکی کو کیوں پٹا رہا یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں اور کس سے پوچھوں سوتے ہوئے پریم پرتاب سے پوچھئے کتنی بار سمجھایا کہ یہ لوگ اور آنے والے سینج سب اس کا سپنا ہے پھر بھی آپ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں ہاں یاد آیا سوری رام فرس ٹائم میں کنفیوز ہو گیا ہوں اس گدھے کی سوچ اتنی گندی کیوں ہے سالی یہ لو یہ بات میں کیسے جانوں کریکٹ ہے لیکن یہ سب جانکی کو یاد تو نہیں رہے گا نا ارے پاگل ہو آپ کا سپنا اسے کیسے یاد رہے گا تو ناراض مت ہو رام وہ پرتاب اتنا عجیب سوچتا ہے کہ یہ پرتاب کنفیوز ہو جاتا ہے رام انہوں نے ہمارے انفارمر کشو کا قتل کر دیا ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ سادو بھائی شہر میں ہی ہے اس وقت تم ذرا ساوڑھان رہنا ہمارا مشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے کسی کو بادشاہ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ چلے میں بادشاہ ہوں یہ تو میری ماں بھی نہیں جانتی سر اوکے اوکے سر تو تُو ہے وہ بادشاہ بول پورے دیش کی پولیس جس مجرم کے پیچھے پڑی ہے وہ تُو ہے نہیں ماں مجھے کچھ نہیں سننا جس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا اپنے پیتا کی طرح تُو بھی ایک مجرم بن گیا نا جی جی میرے زندہ رہتے مجھے اپنا مکہ کبھی مت دکھانا ماں میری بادشاہ بننے کی وجہ ہے سندھو اور کتنا ویٹ کرنے کے ماں ہائی ماں کیسے ہی بیٹا ہائی بھییا سندھو تجھے پتا ہے نہ میں آج یو ایس جا رہا ہوں سوچا ساتھ مل کر ناشتہ کریں گے تو تُو لیٹ آگیا اس کے لیٹ آنے کی پیچھے کوئی ریزن ہوگا وہ کچھ بھی کرے وہ صحیح ہے نا ہم ان کو پرنٹ کرانے میں ٹائم لگیا تم جب کافی پی ہوگے تو ماں اور میری یاد آئے گی ٹھیک ویسی جب ہم پییں گے تو تمہیں یاد کریں گے بھائیہ دیکھا اسے یہ ہے تمہارا بھائی باگل ہے یہ ہاتھ دینا سا اب تم مجھے ہر سیکنڈ یاد کرے گا کیا سا لگا ماں تم دونوں ہمیشہ ایسے ہی رہنا میں تو رہوں گا ماں ان پر ڈاؤٹ ہے مجھ پر ڈاؤٹ ہے وہ تو ہو گئی سیویل سرویسز کا انٹرویو دینے کی بجائے تم یو ایس کیوں جا رہے ہو دیکھ یہاں آئے ایس آئی پیس کو جتنا ملتا ہے نا اس سے دس گناہ وہاں کماؤں گا سبھی لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں تبھی امریکہ ترقی کر رہا اور ہمارا دیش پیچھے رہ گیا ہے اچھا بینگلور کہاں ہے انڈیا میں ہے نا اچھی نوکری مل رہی تھی پھر بھی نہیں گیا کیوں ماں تو کیوں نہیں گیا وہاں ماں بھائی تو بچپن سے تمہارے ساتھ ہے میں نے لیٹ جوئن کیا تھا نا مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے مجھے سڑک سے اٹھایا اور پیار سے پالپوس کر اتنا بڑا کیا یہ میں کیسے بھول جاؤ ماں اے ایسی باتیں کرے گا تو تھپڑ کھائے گا دیکھو نا ماں یہ مجھے بلکل سگا نہیں سمجھتا اچھا سوری بھائی دوبارہ نہیں کہوں گا ایسا کہا ہی کیوں سوری بولا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی موچ میں گصہ ہے یہ لکھا دوں مجھے بھائی دوبارہ نہیں اے ماں میں بے کوئی بھولا ہے میں بھی لے کر آتا ہوں سنبھل کے جا رہا ٹھیک ہے ماں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Xitho 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 trouvé دو 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 سی تو سی تو سی تو مرابین مرابین سی تو آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ چلا 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 نا یہ مجھے ڈر لگتا ہے میں دور سے ہی دیکھوں گا انویسٹیکیشن سے پتا چلتا ہے کہ گلشن چاٹ بلاسٹ میں سادو بھائی کا ہاتھ ہے ہم نے ٹیم لگا دی ہے آگے ایسی درگٹنا نہ ہو اس کے لیے سارے سافدھانیاں بڑھتی جا رہی ہے اس بم بلاسٹ میں سارے مرنے والی پریواروں کو سرکار نے معافظہ دینے کا اعلان کیا ہے بھائی یہ نیوز فڑی تم نے پونہ کی بیکری میں بوم بلاسٹ کئی بے کسور لوگ مارے گئے انڈیا میں تو یہ کامن بات ہے اس بلاسٹ میں میں مر جاتا تو ایسی کہتے ایکچولی انڈیا کا سب سے بڑا پرابلم یہاں کی گریبی نہیں ہے یہ ٹیرریسٹ اور مافیا یہاں کی اصلی پرابلم ہے ان سالوں کو تو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دیں گے چاہیے سر میں پولیس فورس میں پاور کیلئے اور پروپرٹی کیلئے نہیں دیش کیلئے آنا چاہتا مجھے سادو بھائی کے گینگ کو ختم کرنا ہے جس نے ہمارے دیش میں بنا وجہ بے کسور لوگوں کو مارا ہے اسی وجہ سے میں نے پرلمز میں 90% سکور کیے تھے فائنلز 95% سے کلیر کیے ٹریننگ پیریڈ میں ہر ایونٹ میں فرس گریڈ سے سیلیکٹ ہوا ہوں تب بھی آپ مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں میں آئی نو در ریزن سر یار فادر اس ریجیکشن کی وجہ ہے تمہارے پتا دھن راج میرے پتا 20 سال پہلے مر گئے وہ وجہ کیسے ہو سکتے ہیں تمہارا پتا زندہ ہے تم جس سادو بھائی کو ختم کرنا چاہتے ہو اسی سادو بھائی کے اندر تمہارا پتا مکاؤں میں ایک کسینو چلاتا ہے ہمارے رول کے مطابق criminal history والی family میں سے کسی کو ریکروٹ نہیں کرتے that's why you are rejected 20 سالوں سے میں سادو بھائی کو پکڑنے کے پوری کوشش کر رہا ہوں تمہارے پتا دھن راج ایک financial expert تھے اپنے ٹیلنٹ پر کام نہ مل پانے کی فرسٹریشن میں انہوں نے سادو کو as a financial advisor جائن کر لیا انڈیا چھوڑتے وقت تمہارے پتا نے تمہیں اور تمہاری ماں کو بھی یہاں سے لے جانے کی کوشش کی تھی پر تمہاری ماں نہیں مانی اور ایک جھوٹ ہے ایکسیڈنٹ کے ذریعے سادو نے تمہارے پتا دھن راج کو یہ یقین دلوایا کہ تم لوگ اسی ایکسیڈنٹ میں مارے گئے اسی طرح انہوں نے دھن راج کی موت کا بھی تمہیں یقین دلوایا رام میں نے تمہاری باتوں میں اور آنکھوں میں سچائی کی ایک آگ دیکھیں اپنے پتا کے ذریعے تمہارا اس گینگ میں گھسنا بہت آسان ہو جائے گا سادو بھائی انڈیا میں میجر بوم بلاسٹ کرنے والا ہے یہ انٹیلیجنس کی ریپورٹ ہے اگر جیسا میں کہوں ویسا ہی تم کروگے تو تمہارے پتا پر لگائے سارے ایلزم ہٹا دوں گا what do you say شور سر آج سے میرا بھی ٹارگٹ ہے سادو بھائی ایسے شروع ہوا آپریشن بادشاہ اپنے انکل کی مدد سے اس نے ٹیریریسٹ کے گینگ کو جوائن کر کے دیش کے کئی گینگسٹرز کو ختم کر دیا سادو بھائی کے میجر بم بلاسٹ کے پلان کو ناکام کر کے اس نے ہم سب کی جان بچا دیا صرف اتنا ہی نہیں مافیا میں فسے اپنے پتا کو صدار کر سہی راستے پر لا کھڑا کیا ساری بیٹا میں نے تمہیں سمجھنے میں گلتی کی it's okay ما ڈائڈ ہمیشہ آپ کی باتیں کرتے ہیں کہاں ہے وہ جب بچے غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ صدارتے ہیں پر بیٹا ہوتے ہوئے تو نے مجھے صحیح راہ دکھائی ایسے بیٹے کی ماں ہونا بڑے فکر کی بات میں نے اٹلی میں جو کچھ کیا وہ سوچ کے بہت شرم آتی ہے میں نے تمہیں اپنی گیند کی فلوسفی سے بور کی آنا شری کرشنے کی طرح لیلائیں دکھائی تم نے اور میں تمہیں سمجھ نہیں پائی وہ سب بھول جاؤ فائنلی پریمی تو مانا اب ہزمن مان لینا آسان نہیں ہے آدیش دھوکے بازے اور پاپا یہ نہیں جانتے شادی کینسل کیسے ہو پائے گی انہیں کون سمجھائے گا ارے اس کے لیے کل میں نے سنگیت ڈانس اور گانے کا دھانسو انتظام کیا ہے رام راج ہمارے پریوار کے سنگیت کے بارے میں پورے شہر میں چرچے ہونے چاہیے پلاننگ تو پرفیکٹ ہے نا پلاننگ تو پرفیکٹ ہے پر اگر آپ گڑ بڑ نہیں چاہتے تو پریم پرطاپ کو دارو سے دور رکھیں ریکویسٹوں کر کے دیکھئے جاؤ جاؤ بچوں پرین پرطاپ بی بچوں میں بہت پاپیلر ہو آپ لوگوں کو پیار کرتا ہوں تب ہی پاپیلر ہوں صحیح کہا دیکھو میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے کیا ہے دیکھو میں نہیں چاہتا کہ شہر میں لوگ ہمارے پریوار کی کھلی وڑائیں اس لیے آج کی دن شراب مت تیری سڑیلی فیملی کری میں پینا چھوڑ دوں آرے کیا کر رہے ہیں بزرگ آپ سے کہہ رہے ہیں بس ایک دن کی تو بات ہے میرا ہمجولی کہہ رہا ہے اس لیے اوکے بھائیا وہ تو ہو جائے نرملا یہ یہاں کیوں آیا ہے میں نے تو بتاؤ کس نے بولایا ہے میں نے سر تم نے وہ ہمارا دوست نہیں ہے دشمن ہے تم نہیں جانتے یہ گھسا مت کیجے سر میں یہ بات جانتا ہوں اس طرح دشمن کو دور رکھے سزا نہیں دی جاتی سزا دینی ہے تو دشمن کو اپنے گھر پر بلاؤ جب وہ آپ کی آن بان اور شان دیکھے گا تو جلن کے مارے اپنے آپ مر جائے گا صحیح کہا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں آپ کیسے ہیں بھائیا تم کیسے ہو آپ ٹھیک ہونا بھائی کیسے ہو سالے شادی کے وقت میں غریب تھا اسی لیے تم اپنی بہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دینے والے تھے نہ بتاؤ اس کے بعد بھی تو آپ نرملا کو سامنے سے بھاگا کر لے گئے تھے آج اسی غریب کے گھر کی شاندار شادی دیکھو سنو گو پی کرشنا سالے صاحب کے بیٹھنے کا انتظام کرو تمہارا احسان ہے بیٹا کئی سالوں بعد اپنے بڑے بھائیہ سے ملی ہوں اس تھانکس کا حق دار میں نہیں جان کی ہے اسی نے مجھے ساری بات بتائی تھانکس بیٹا نمستے نمستے سمدھی جی سنگیت تو بالکل شادی جیسے لگتا ہے تو کیا شادی کینسل آرے سنٹی ہو گئے کہا تھا نا شادی میں مزاک چلتا ہے آدیش اس فنکشن کے ختم ہونے سے پہلے پتہ لگاؤ کہ پریم پرتاب کے پیچھے یہ باتشا گون ہے اوکے ڈیڈ سر مجھے ایک خاص بات کرنی ہے جانتے ہیں سر پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پریم پرتاب کا بیہیوئر کچھ بدلہ ہوا سا ہے ایک بات اور ہے سر وہ کہہ رہے تھے کچھ بیگام گولام باتشا ہاں وہی سر انہیں وہ روز فون کرتے ہیں سر دونوں ریگولر ٹچ میں ہیں اور رات کو تو وہ ملنے بھی آتا ہے باتشا کو دیکھا تم نے کوشش کی تھی سر پر اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا پر ایک بات کنفرم ہے سر وہ آدمی تو بہت خطرناک ہے آپ کو ایک اور شاکنگ بات بتاؤں کیا بات ہے وہ آپ کو ختم کرنے والا ہے اور آپ کے علاوہ ایک اور ستھو بھائی سادو بھائی ہاں کرک بھائی کیا آپ دونوں سادو بھائی کے ساتھ کام کرتے ہو نہیں نہیں پر یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ شادی وادی میں کیا ملتا ہے سر تھوڑا ہنام ہنام ملتا ہے پر اس کے بارے میں کسی اور کو مت بتانا تینکیو سر انفرمیشن کے ساتھ تھوڑی ایڈوائز بھی دے دوں یہ فری ہے بتاؤ آپ اس بٹلے کو ایک باتلی میں اتار دو وہ سب کچھ بگ دے گا لیکن بوتل یہ بھی فری ہے گوڑی ایمنیگ انکل جی گوڑی ایمنیگ کیا ہے آپ کے لئے سپیشل بٹل سوری آج میں نے رام کو پرامیس کیا ہے کریکٹ ہے گرو جی لیکن دولے کو منہ نہیں کر سکتے نا آپ جوس پی لو جوس ہے تو جوس رام یہ گدھا کل تک ڈانٹتا تھا آج مہربان کیسے ہو گیا کیا پتا سوئے ہوئے پریم پرطاب نے کیا پلان بنایا ہے آرے ہاں کریں آنکل جوس دو گلاس کیوں لائے اچھا لگے تو دوسرا لیجے گا اچھا ہے نا بہت ہی اچھا تو ایک اور پیجے نا تھانکس ایک اور لیا ہوں تو لیا سنو جوس تو گائب ہو گیا شہ اتنا سارا کون پی گیا ہر کچھ دنوں بعد باندھی کے لیے باندھی بچیں گے رامراج سارے گیسٹ آ گئے ہیں پروگرام شروع پر ہاں سر گھر کی لیڈیز نے ایک گانے پر ڈانس پریکٹس کیا ہے انہی سے شروع کرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ ڈھنگ سے کھانا تو نہیں بنا پاتے ڈانس کیا خاک کریں گی یہ سب میری ناک کٹا دیں گی ہمارے پریوار میں کوئی بھی فنکشن ہو تو اس کی شروعات میں ہی کرتا ہوں جے کرشنا جے کرشنا یہ کونسا دانس ہے بھرت ناٹیم نہیں یہ تو بھوت ناٹیم ہے دارو پی کے اُلٹے پلٹے سٹیپس کر رہے ہو اور خوشی کے نام پہ دکھ ہی ایکسپریشنز دے رہے ہو نرملا چلاتے کیوں ہیں کلاسیکل ڈانس کس کو کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم بھرت ناٹیم کرنے سے پہلے کمال آسن کو تو دیکھ لیا ہوتا سیسور جی کیا صرف لڑکی ہی ڈانس کر سکتے ہیں کیا اب میں سمجھا جوس کہاں گائب ہو گیا تھا میں جے پردہ کی بہت بڑی فان ہوں ہم مینٹوں میں سٹیج کو ہلا کے رکھنے گے یہ نام راج لے تسٹرٹ حد ہے تم پریوار کے فانکشن میں شراب کیسے پی سکتے ہو پوری کی پوری عزت مٹی میں ملا دی تم بھی ان کے ساتھ ہوگے یہ تو پاگل ہے پر تم میں عقل نہیں ہے ان کی غلطی نہیں ہے سر تو پھر کس کی غلطی ہے جوس میں دامات جینہ دارو ملا دی یہ دیکھیں میرے پاس فٹیج بھی ہے ارے سنو اس ٹنگو نے بادشا کے بارے میں کچھ پتایا وہ کیا بتائے گا وہ تو جوس پی کے ٹون ہے کوئی فائدہ نہیں اس ٹنگو پریم پرتاب سنگھ کو کٹنیپ کر لیتے ہیں ساری پرابلم سال ہو جائے اے قدو اس کی ہمت دیکھو مجھے کٹنیپ پرنے چلا ہے چھتیرے کیوں نہ چھلا ہوں میں ڈپارٹمنٹ میں تجھ سے زیادہ پاپلر ہوں اس لیے مجھ سے جلتا ہے تُو چھلا ہوں مت پرنا تیرا گلا پور دے گا مارے گا مار مار مجھے کل می آئیسے آجے سر وہ چھتا میں تمہارا کیلیکٹر اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں پہلے تُو نے جوس میں شراب ملائی اور اب میرے پہنوئی پر ہاتھ اٹھاتا ہے کیا ہے تُو آدمی ہے یہ جانور ارے آپ اپنے دامات پر کیوں چھلا رہے ہیں شادی میں مزاگ تو چلتے ہی رہتا ہے یہ کیسا مزاگ ہے کہ میرے بہنوئی پر ہاتھ اٹھائے گا وہ بھی میرے ہی گھر میں میرے ہی سامنے میرا سالہ مجھے کتنا مانتا ہے کاش یہ سپنا سچ ہو اپنی عزت پیر یہ ہے تو ان کے پیروں پر گر کر معافی مانگو ارے اس میں اتنا سوچنا کیا میریج کینسل ہو جائے گا پیر پڑو یہ کیوں پیر پڑے گا سب کی گالی کھائے اور پیر بھی پڑے اس کمیشنر کو اس کے پیر پڑنا چاہیے تم سے کہیں زیادہ ہماری عزت ہے کیا فائلہ ایسی عزت کا کہ بیٹے کی گلتی پر اس کو ڈانٹنے کے بجائے سپورٹ کر رہے ہو بھول کر بھیس کی طرح ہو گئے ہو دیماغ میں بھوسا بھرا ہے کیا تمہارے بڑھے زمان سمال کے بڑھا بڑھا کہا تم نے مجھے اب ایک منٹ بھی یہاں رکھے تو اٹھا کر پھرک دوں گا ہم نے بھی عورتوں کی طرح چوڑیاں نہیں پیر رکھی ہے تیرا مو توڑ دوں گا ارے بچوں کی طرح کیا لڑ رہے ہو شادی کینسل کرو اور چھٹکا رہا پاؤ اس طرح لڑو گے تو سوسائٹی میں نام خراب ہو جائے گا تُنہے صحیح کہا یہ شادی کینسل ارے تُو کیا کینسل کرے گا میں کروں گا یہ شادی کینسل اٹھ نکھا جائے یہاں سے ارے رکھتا ہے کھو رہا ہے کھٹیا فیملی کھٹیا ہوگا تُو تیری فیملی تیرا باپ تیرا پورا پریبار مجھے کھٹیا بولتا ہے سر جو ہوا اچھی کے لیے ہوا جی جا جی اس شادی کینسل ہو جانے سے ہمارے عزت پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا ہو سکتا ہے قسمت میں ہو کہ آپ کو اس سے بہتر داماد ملے اس لیے ایسا ہوا ہو کیا کہتے ہو کریکٹ سر اس کا تھوبڑا تو جان کی مام کے فریم میں فٹی نہیں بیٹھتا اس کلر فل فریم کے لیے تو دولا کوئی اور چاہیے ڈپارٹمنٹ کے لیے کیشو نے اپنی جان نیوچھاور کر دی ان کے فیملی کی دیکھبال کرنا اب ہمارا فرض ہے اسے رکھ لو تھانکیو انکر تھانکس تو ہمیں تمہارے پاپا کو کہنے چاہیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور کہنا اے آئی جی ہم نے بارہ ملکوں کی پولیس کو دھول چٹائی ہے اور تو ہم سے کبٹی کھیل رہا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدیش نے آڈی ایکس پولیس کے حوالے نہیں کیا اور یہ بھی جانتے ہیں ارنہ تُو بھی گائب ہو جائے گا اے سادھو آدیش جیسے دھوکے باز پیسوں کیلئے دیش کو دھگا دے سکتے ہیں پر کئی پولیس والے ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اب بتا مجھے فلم میں کیوں لینا چاہتا ہے اس لیے کیونکہ ٹی وی پر تمہارا ہیرویزم دیکھ کر لگا کہ فلم تو ہٹ ہو جائے گی پر مجھے کون دیکھے گا یہ ڈا روبرٹ میرے ساتھ تمہیں دیکھ کر اس کی گلی ہو جائے گی اگر نہ ہوئی تو تو میں مر گیا اے اس کا تمہارے ساتھ کیا کنیکشن ہے کشمنی اس نے پیسہ مانگا میں نے ٹھینگا دکھایا وہ ہو سایا میں بھاگا اس نے اٹلی میں حملہ بھی کیا تھا اٹلی جیسے فیس لے کر اٹلی کیوں گیا تھا لوکیشن دیکھنے گیا تھا منا پر وہاں کے کوارڈنیٹر گوپی نے دھوکا دیا ابے پھر کیا ہوا بتا چپ کیوں ہے وہ تو نہیں آیا پر اس نے اپنی بھانجی بھیج دی مینڈھک کی طرح کیا دیکھ رہے بتا رہا اور وہ وہاں پہ اپنے دو چمچوں کے ساتھ ابے دیماغ کا بلب اڑ گیا ہے کیا نہیں وہ میرے سوچنے میں پروبلم ہے کہانی سناتا ہوں تو کیریکٹر سامنے آجاتا ہے میرا ویجولائزیشن بہت تکڑا ہے تو اس کے ساتھ بھی میری طرح ہی ہوتا ہے لگتا ہے سویا ہوا پریم پرطاب بھی چاہتا ہے کہ میرا بھی کسی ہیروائن کے ساتھ ٹاکا بڑی جائے اب بتا ہیروائن کون ہے سریتا گوار اور میری کو سٹار بے سلیخہ غرآوت بے سلیخہ غرآوت تیرا کپڑوں کا خرچہ بج گیا لوکیشن کا ہے آئیے بطا بھدھی ہے وہ بے سلیخہ غرآوت کچھ موٹی ہوئی یا پتلی ہے آت کنگن کو آرسی کیا ابھی ملوا دیتا ہوں سر تو دیر کس بات کی سکرٹ والی کو چھوڑ کے سب پہنٹ والے یڈا روبرٹ آدیش سادھو بھائی گینڈا یہ سب لوگ نی فلم ہے کیا سمجھا یہ سپنے کا کلائیمیکس ہے سب کو اکٹھا کر کے اس نے یہ سیچویشن بنائی ہوگی تاکہ میں سب کی بچاسکوں ابے او بڑ بولے تری وجہ سے ہماری یہاں پھٹ گئی ہے اس بٹلے کو انہیں سوپو اور ہمیں یہاں سے چھوڑا ہو میری فلم کے ریلیز دیٹ سر پہ ہے تو مجھے ان کو کیا سوپے گا میں ان سب کو چھیلر کو سوپ دوں گا ابے آدیش یہ بھائیسا اور تو یہاں گنڈوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو سادھا چلا مت بادشاہ کاؤں ہیں بادشاہ صحیح پوچھ رہا ہے کہ بادشاہ کاؤں ہیں میں ہوں بادشاہ جند میں شروع کرتا ہوں اور ختم بھی اے اے !! اے !! تو نے کھڑک سنھ کو کھڑکایا کھڑک سنھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیاں کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کہ پھیکا بھولیے نا دیر ہو رہی ہے اگر موں کھولا تو وہ ہم سب کا پیک پپ کر یہ پوری دنیا میری ہے میری دنیا کی ایسی کی طائسی بیکار میں بک بک کیے جا رہا ہے میں بک بک نہیں کر رہا ہوں تم سب میری دنیا میں ہو تم سب کو میں نے ہی کریئیٹ کیا ہے سوئے ہوئے پرطاب نے یہ تمنہ کیا کہ تم سب میرے سپنے میں آوگے میں تمہیں پیٹوں گا اور وہ سو رہا ہے ایسا پر وہ کہاں سو رہا ہے سپنے کے بار میں کسی کو نہیں بتا سکتے بتایا تو سپنے میں ہی ٹپک جاؤگے ایمپوسیبل وہ میں نہیں بتاؤگا ماں بیڈی دادا دادی دعا بھوپا رک جائے یار اگر میں نے بتایا تو میں مارا جاؤں گا نہیں بتاؤگے تو بھی مارے چاوگے بتاؤں سپنے میں پٹ رہا ہوں اور خون بھی نکل رہا ہے اس نے سپنے میں ایسی سچویشن ہی کیوں بنای میں ایسے کسی سپنے کا حصہ نہیں بنوں گا مجھے اس سے فوراں باہر نکلنا ہوگا آنکھ بند کر کے بس گانا گانا ہے ابے کیا سوچ رہا ہے سر مجھے پانچ منٹ کا ٹائم دیجئے میں سب کلیر کر کے بتاتا ہوں پلیز اوکے اوکے یہ تو ایسے سو گیا جیسے سوہاگ راب کے مستر مر سویا ہو اٹھو بیٹا دددو پھی لے اٹھرے اٹھرے یہ تو سپنے میں بھی تھے لگتا ہے چائنیز ماشین فیل ہو گئی سالہ ڈپڈکیٹ مال ایسا ہی ہوتا ہے صبح ہوگئی میمون چل اٹھا یہ رام راج نے مجھے بہبکوف بنا دی رام راج کون رام راج کون رام راج بتاس یہ بام place یہ تو ویڈنگ پلانر ہے شٹ اپ یہی ہے بادشاہ یس یہی ہے بادشاہ کر یہ بادشاہ ہے تو پھر شیرو خان کون ہے سادھ ہو اس کی چال کو سمجھنا ناممکین ہے اسی لیے ہم لوگ اسے ماسٹر مائنڈ بادشاہ کہتے ہیں جان کی کی مدد سے آدیش کو پکڑا اور پریم پرتاب کو ڈریم مشن کا جھانسہ دے کر آدیش کو اکسایا اور تمہیں یہاں آنا پڑا تیرے جیسے بھیڑیے کو مارنا آسان نہیں تھا اسی لیے بادشاہ نے بکرے کا استعمال کیا ارے اپنے سپنوں کو سچ کرنے کے لیے ایک سائنٹس نے ایک مشین بنائی تھی وہی ہے یہ ڈریم مشین آپ اپنے سپنے میں ہیں پہرے سپنے میں وہ کیا کرے گا ہم تیہ نہیں کر سکے سوتے ہوئے پریم پرتاب سے پوچھئے آپ سپنے کے بادشاہ بن جائیں گے اچھا تو یہ سپنہ نہیں ہے بھائی یہ تمہیں ابھی پتہ لگے تو اس نے پورے گھر میں مجھے ہی مامو کیوں بنایا تم سڑی ہوئی وہ مچھلی ہو جسے گلی کے کتوں کو پھیکا جاتا ہے آدیش یہاں رکنا سیف نہیں ہے ویلسن کو فون کر کے جو ائر بیس سے ہیلیکاپٹر ترانت مگواؤں موسیقی رام راج سنگھ اسیسٹنٹ کمیشنر آف پولیس تمہارا آر ڈی ایکس انڈیا میں جب پکڑا گیا تھا اسی روز میں نے اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹ کیا تھا اسے تو ایکٹنگ میں بھاس کر ملنا چاہیے سادھو اس نے مافیا کو تب ٹھوکا تھا جب یہ یونی فارم میں نہیں تھا اور آج جب یہ یونی فارم میں ہے تو سوچو یہ تمہاری کتنی چھوٹی چھوٹی بوٹیا کرے گا آشا پچھلے بیس سالوں میں ایک بھی پولیس آفیسر مجھے انڈیا کی باؤنڈری میں نہیں لا پایا تم نے کر دکھایا گریٹ تم جو چاہوگے میں دوں گا مانگو جو چاہتے ہو بس مجھے جانے گا سادھو ان جیسوں کے اڈریس ان کے ڈریس پر نہیں ہوتے اس لیے یہ لوفر تمہارے آفر سے بہک سکتے ہیں اس نام کا مطلب جانتے ہو تو شری رام نے جب دھنو شٹھایا تو راون کا ود ہوا اور لنکا چل کے بھست ہو گئی تھی چل کے بھست ہو گئی تھی نو ڈاؤن یور ٹائم از اوڑا بھاشا ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو آئی جی مرے گا موسیقی موسیقی اگلی فیلمیں یہی فورمولا ہی بھاو ہاں را شیٹی کا بھی بلکل یہی فورمولا ہے موسیقی ایفریتھن اس اڈر کنٹرول سر اکی موسیقی 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 انہی میں سے ایک جان میرے پیارے بھائی صدو کی بھی تھی تو باطال میں بھی چھپا ہوتا تو وہاں آ کر میں تجھے جان سے مار دیتا جو قسم میں نے کھائی تھی وہ آج پوری کر لی بادشاہ سب قسم مر گئے ایک میں بچاؤں اور ایک دو بچائے تجھے نہیں لگتا کہ سٹارس are on my side i am lucky shall i try my luck shit باشا 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 no 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 sir operation vachra is completed ہمارے پریوار کے پنمپرا قائم ہے ایک پولیس آفیسر ہی میرا داماد ہے یہ سب میرے پرکھوں کا آشیرواد ہے ڈائڈ آج آپ کو خوش دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سٹیڈیم میں کسی نے گین پر گھما کے چھککا مارا ہو ایکزامبل پرانا ہے پر ایکسپریشن نہیں ہے کیوں گرو جی یہ سب ایک سپنے جیسا نہیں لگتا پھر اسے سپنے امید ہے آپ کو پکچر پسند آئی ہو موسیقی 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 موسیقی